لا الہ الا اللہ اللہ اکبر محمد رسول اللہ یا حبیب اللہ اللہ جو نوجوان سننی امتظامیہ کمیٹکزے رہتے مام سالہ سال کی طرح امسال بھی منقید ہے جس بزر محبت کے مقرے خصوصی ایک ایسی ذات ہے ایک ایسی شخصیت ہے جن کی ذات جن کی شخصیت محتاجِ تعرف نہیں میری مراد عالمِ اسلام کے ایک اپری شخصیت شاہنشاہِ خطابت خطیبِ آزم خطیبِ الہین حضرت علامہ عبیداللہ خان عزبی صاحب کی بلا سابق ممبرہ پارلیمنٹ جو اس وقت ہمارے عراض کے نگاہوں کے سامنے تشریف فرما ہے جن کے نورانی چہرے کی زیارت ہم اور آپ ماتھے کی آنکھوں سے کر رہے ہیں کشمیر کی وادیس لے کر کنیا کماری تک گدرات کی سراتوں سے لے کر کے بنگال کی کھاڑی تک جس سادے گرامی کے خطابت کا ٹانگ کا بد رہا ہے وہ سادے گرامی اس وقت ہمارے عراض کے نگاہوں کے سامنے تشریف فرما ہے خطیبوں کو تو ہونا چاہیے نازہ خطابت پر ساتھ دیجئے شوالوں سے کھیلنے والا مقرر ریل سے لے کر کے جیل تک اور جیل سے لے کر کے پارلیمنٹ تک سیر کرنے والی شخصیت مجاہدِ طورا حضرتِ اللہ معبید اللہ خان آزمِ قبلہ کی سادے گرامی ہے الفاظوں معنی میں تفاہب رہی لیکن ملہ کی آزا اور مجاہد کی آزا اور خطیبوں کو تو ہونا چاہیے نازہ خطابت پر اللہ معبید اللہ خان صاحب پر خطابت ناز کرتی ہے کون نہیں جانتا آج کے چوتیس سال پہلے غالباً سن چوراسی یا پچاسی میں جب سپرین کورٹ نے اسلام کے خلاف قرآن کے خلاف اپنے جزمنٹ کو سنایا تھا طابت نیر کی کتاب آزم گھر کی تھارتی سے اسلام کی دعفت و پکا کے لیے قرآن کی عظمت کے لیے آزم گھر کی تھارتی پر ایک شخص پیدا ہوا تھا جسے دنیا مجاہر تورا اللہ معبید اللہ خان آزمی کے نام سے یاد کرتی ہے تاریخ کبھی موجوں کے قدم لیتے ہیں میرا ساتھ دیجئے بلند آواز سے بولیے مفتی صاحب توجہ چاہتا ہوں میں تقریب کا وقت نہیں ہے اپنا مجھے بولنے کی بڑی بیماری ہے تاریخ کبھی موجوں کے قدم لیتے ہیں تاریخ کبھی موجوں کے قدم لیتے ہیں خالی کبھی ہاتھوں میں عدم لیتے ہیں اور ہر طور میں مڑتے ہیں یزیدی فطرے تو ہر طور میں شفیر جلم لیتے ہیں نعرے تقدیر نعرے رسالت شہزادِ حضور مصنع میاں حضرتِ اللامہ سید موینو تین اشرف صاحب کبلہ نعرے تقدیر نعرے رسالت شہزادِ حضور مصنع میاں قائدِ اہلِ سنت قائدِ ملت حضرتِ اللامہ سید موینو تین اشرف صاحب کبلہ اور موین میاں اشرفِ جلانی اس وقت ہمارے اور آپ کے نگاہوں کے سامنے تشریف فرما ہیں حضرت کے نورانی چہری کی زیارت ہم اور آپ اپنے ماتھے کی آنکھوں سے کر رہے ہیں خوشبو بتا رہے ہیں کہ گلشن کے بھول ہیں چہرہ بتا رہا ہے کہ آلِ رسول ہیں تیری نسلِ پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا توہاں انہیں نور تیرا سب خرانا نور کا عرض یہ کر رہا تھا کہ تاریخ کبھی موجوں کے قدم لیتے ہیں خالد کبھی ہاتھوں میں عالم لیتے ہیں ہر دور میں اوڑتے ہیں عزیدی فبریں تو ہر دور میں شبیر جنم لیتے ہیں شولوں سے کھیلے والا مقرر جس کی آواز صرف ہندوستان تک نہیں بلکہ 1984 کی ایک تحریر جس کی آواز پورے دنیا میں خوجی ہے یہ ہماری عورات کی خوشنصیبی ہے اوہ ذاتِ گرہ میں اس وقت ہمارے عورات کے نگاہوں کے سامنے تشریف فرما ہے آئینِ جبا مردان حق کو یہ بودا کی اللہ کے شیروں کو آتی نہیں رباہی دارو ستندر سے وہ مردِ فقی اولا ہو جس کی فقیری میں پوئے اصداللہ ہی شہادت ہے مطلوبوں مرسودِ مومن نہ مالِ غنیمت تک کشور کشائی جب عشق سکھاتا ہے آدابِ خدا گاہی تو کھولتے ہیں غلامہ پہ اسرارِ شہنشاہی اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں بوتا ہیے آئیے خطیبِ عظم کا استقبال نہ رہے تقبیرِ سالت سے کریں نہ رہے تقبیر نہ رہے تقبیر نہ رہے سالت شہزادِ حضور مسننہ علیہ حضرتِ علامہ پیرِ طریقہ سید مہیندین خطیبِ حضرتِ علامہ عبیداللہ خان صاحب قبلہ عظمی سابق ممبرہ پرلیمنٹ مائے پر علامہ عبیداللہ خان صاحب قبلہ عظمی سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمدہ نحمدہو نسلی علیہ حبیبِهِ الكریم سلام علیہ الحمدللہ 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 وکفا وسلامون علی عباده اللذین استفاد اما بعد اما بعد فاوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف و تنہون عن المنکر سبحان اللہ آمنت باللہ صدق اللہ العلی العظیم قال اللہ تعالی فی شان حبیبِهِ اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يَسَلُّونَ عَلَى النَّبِيِ يَا اَيُّهِ الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا صَلَّ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ الُمِّيِّ وَآلِهِ صَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ سَلَاةً وَسَلَامًا عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهُ وَسَلِّمْ عَلَيْكَ يَا حَبِيبَ اللَّهِ میری انتہائے نگارش یہی ہے تیرے نام سے ابتداء کر رہا ہوں تمام تعریف اور ساری خوبیاں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں جس نے ہمیں مصطفیٰ دیا سبحان اللہ اور درود و سلام کی ڈالیاں پیش ہیں مصطفیٰ جانِ رحمت پر جنہوں نے ہم کو ایک خدا کا پتا دیا ایک دیکھنے والے کا کہا مان لیا ہے بن دیکھے تجھے ہم نے خدا مان لیا سبحان اللہ سبحان اللہ صدرِ اجلاس پیرِ طریقت عالمِ باعمل نوجوان نئی نسل کے علماء کے لیے مشلِ راہ حضرت مولانا سید مئین الدین اشرف صاحب مدد ذلہ الالی اسٹیج پر تشریف فرما من جملہ علماء کرام و شورہِ اسلام نقیبِ اجلاس بامبے کی سرزمین پر رہنے بسنے والے بزرگو ہم عمر نوجوانوں عزیز نونہالوں پردہ نشین ماؤں اور بہنوں آج کا یہ عظیم و شانِ جلاس جس کا عنوان ہے اصلاحِ معاشرہ اسی عنوان کی روشنی میں آپ کا دیرین خادم مباید اللہ خان آزمی تھوڑی دیر تک آپ سے مخاطبت کی سعادت حاصل کرنے جا رہا ہے میری آپ سے گزارش ہوگی کہ نہائیت ہی سنجیدگی اور صبر و سکون کے ساتھ بغیر کسی نعرابازی کے میری گزارشات آپ سن لیں اور اللہ کرے اس کی روشنی میں ہمیں اور آپ دونوں کو عمل کرنے کی توفیق حاصل ہو میں نے قرآن کریم کی جس آیت کریمہ کے ٹکڑے کو پڑھنے کا شر فاصل کیا ہے اللہ رب العالمین اس میں مسلمانوں کا تعارف کروا رہا ہے قرآن کریم کا کمال یہ ہے کہ قرآن کریم انسانوں کے ہر طبقے کی خصوصیات پر عمومیات پر ان کی عظیم زندگی پر ان کی رزیل زندگی پر کھلی ہوئی بحث کرتا ہے جس طرح کافروں کا تعارف قرآن نے کروایا منافقوں کا تعارف قرآن نے کروایا بدعملوں کا قرآن نے تعارف کروایا خوش عملوں کا قرآن نے تعارف کروایا عبادت کرنے والوں کا تعارف قرآن نے کروایا بغاوت کرنے والوں کا تعارف قرآن نے کروایا وفاداری کرنے والوں کا بھی تعارف قرآن نے کروایا ہے اور غداری کرنے والوں کا بھی تعارف قرآن نے کروایا ہے گھمنڈ کرنے والوں کا بھی تعارف قرآن نے کروایا ہے اور اجزو انکساری کے پائے کر لوگوں کا تعارف بھی قرآن نے کروایا ہے زندگی کا تعارف بھی قرآن نے کروایا ہے بندگی کا تعارف بھی قرآن نے کروایا ہے انفرادی زندگی پر بھی قرآن روشنی ڈالتا ہے اجتماعی اور بین الاقوامی زندگی پر بھی قرآن روشنی ڈالتا ہے سائنس سے بھی قرآن بحث کرتا ہے اور فلسفے کی موشگافیوں کو بھی واشگاف کرتا ہے علم کی بھی بات قرآن ہمیں بتاتا ہے اور جہالت کی خرابی سے بھی ہمیں قرآن کریم آگاہ کرتا ہے تو جہاں سب لوگوں کے چہرے قرآن نے دکھلائیں ہیں وہیں امت مسلمہ کا چہرہ بھی قرآن دکھلا رہا ہے اور امت مسلمہ کو کن جملوں کے ساتھ قرآن یاد کر رہا ہے میں کوشش کروں گا قرآن کریم کے ایک چھوٹے سے تعلیم علم کی حیثیت سے کہ اس پر ایک واضح اور مفصل و مکمل گفتگو مختصر وقت میں آپ کے گوشت گزار کر دوں برگِ ہنا پہ لکھتا ہوں میں دردِ دل کی بات شاید کہ رفتہ رفتہ لگے دل ربا کے ہاتھ حضراتِ گرامی قرآن کریم کا فرمان آپ کے لئے قُنْ تُمْ خَيْرَ اُمَّتِمْ اُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَامُرُونَ بِالْمَارُوفِ وَتَنْحَوْنَا عَنِ الْمُنْكَرِ قرآن کہتا ہے کہ اے امتِ مصطفیٰ تُو بہترین امت ہے تو جب بہترین امت ہے تو اس کو بہترین کام بھی دیا گیا ہوگا اور بہترین لوگ بہترین کام نہیں کیا کرتے اور جو بہترین کام کریں وہ بہترین لوگوں کی جماعت سے خارج کر دیے جاتے ہیں تو امت کو فی نفس ہی رب العالمین نے بہترین امت قرار دیا ہے امتِ مصطفیٰ بہترین امت مگر اس بہترین امت سے وہ لوگ چھانٹ دیے جائیں گے جو بہترین کام کریں گے بہترین مقام حاصل کرنے کے بعد بہترین اسی وقت تک رہیں گے جب تک بہترین کام کریں جہاں بہترین کام سے الگ ہوئے بدترینوں میں ان کا شمار ہو جائے گا اور وہ امتِ مصطفیٰ کے خیر منصب پر فائز نہیں ہو سکتے امت بہترین خیر امت کس کی امت اس نبی رحمت کی امت جس کے چہرے کو قرآن نے وضعہ کہا ہے جس کی زلفوں کا تعارف واللیلے ازا سجا سے ہوا ہے جس کا سینہ علم نشرہ لکا صدرک ہے جس کا ذکر ورفانہ لکا ذکرک ہے جس کی سادگی انما انا بشرون مثلکم میں پنہا ہے اور جس کی حقیقت قد جا اکم من اللہ نور سے حویدہ ہے جس کے قدم ناس کے نیچے کی مٹی جو تلوہائے مصطفیٰ کو مس کرتی ہے رب العالمین کے قسم یاد کرنے کے قابل ہے لَا اُقْسِمُ بِحَازَ الْبَلَدِ وَأَنْتَحِلُّمْ بِحَازَ الْبَلَدِ جس کا اخلاق اِنَّكَ لَعْلَى خُلُقٍ عَزِيمٍ ہے جس کی رحمت وَمَا اَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلَعْلَمِينَ ہے جو اللہ کے بندوں میں اللہ کا سب سے بڑا بندہ ہے اور بندوں میں سب سے اونچا جس کا مرتبہ ہے لَا يُمْكِنُ السَّنَاؤُ کَمَا کَانَا حَقَّهُ بَعْدَزْ خُدَا بُزْرُگُ تُوئی قِصَّةَ مُخْتَسَرُ یہی بولے شدرہ والے چمنے جہاں کے تھالے سبھی میں نے چھان ڈالے تیرے پائے کا نہ پایا تجھے ایک نے ایک بنایا تجھے حمد ہے خدایا دھال کر خالقِ سنعت نے کہا واہ رے میں اور تصویر یہ بولو تھی کہ اللہ رے میں اس نبی رحمت کی امت ہیں آپ اور آپ کو قرآنِ کریم خیرِ امت کہہ رہا ہے تو جب بہترین مقام کسی کو ملتا ہے بہترین منصب کسی کو ملتا ہے بہترین عہدہ کسی کو ملتا ہے تو اس کے ذمہ بہترین کام بھی کیا جاتا ہے اور جب تک وہ بہترین بنا رہتا ہے بہترین کے منصب پر فائز رہتا ہے جس دن بہترین راستے سے وہ ہٹ جاتا ہے مازول کر دیا جاتا ہے قابلِ سزا بنا دیا جاتا ہے مجرم گردانا جاتا ہے بات میں آپ کے سامنے بہت آسان جملوں میں کرنا چاہتا ہوں میں بالکل خطابت کی اس دھار کے ساتھ آپ کو نہیں بہوانا چاہتا کہ پرچمِ شولے سرخ لہرہ رہا ہے اور آتشِ نمرود بھڑک رہی ہے تابیشِ خنجرِ احساس کی آگوش میں آج جتنی تمنائیں ہیں مجھے مجروح نظر آ رہی ہیں اور سازِ ہستی سے ہر اٹھتی ہوئی آوازِ نشات بارِ ناکامیے پیہم سے دبتی چلی جا رہی ہے میں آج اس خطابت کو تین سلام کر کے رخصت کرتا ہوں اور بالکل آسان زبان میں آپ سے گفتگو کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں حضراتِ گرامی بہترین امت کس اعتبار سے ہیں آپ تمام نبیوں کی امتیں امت ہیں مگر سارے نبیوں سے بڑے ہمارے نبی ہیں بلکہ سارے نبیوں کے نبی ہیں تو جب وہ سب سے بڑے ہیں تو ان کی امت بھی امتوں میں سب سے بڑی ہوگی سب سے بہتر ہوگی سب سے مبارک ہوگی ہماری اور آپ کی خوشبختی ہے کہ ہم انہی کا کلمہ پڑھتے ہیں اور انہی کی امت کہلاتے ہیں اب اس امت کا کام کیا ہے ایک کلیکٹر کا کام کیا ہے زلے کی رکھوالی کرنا زلے میں امن و امان قائم کرنا ایک پرائیم منسٹر کی ذمہ داری کیا ہے فساد بھڑکانا نہیں فسادات پہ قابو پانا اور اگر پرائیم منسٹر فساد بھڑکانے والا ہو تو صرف وہ مودی نہیں رہ جاتا موزی بن جاتا ہے جب بھی آپ اپنے مقصد سے ہٹ جائیں گے تو تنزلی آپ کا مقدر بن جائیں گے مقصد آپ کو قرآن نے کیا دیا جب بہترین امت ہو تو تمہاری ڈیوٹی یہ ہے کہ تا مرون بالمعروف و تنہونا ان المنکر تم بھلائیوں کا حکم دیتے ہو اور برائیوں سے سماج کو بچاتے ہو ہمارے امت ہونے کے مقصد کو قرآن کریم نے تیع کر دیا ہم اسی وقت خیر امت کہلانے کے قابل ہو سکتے ہیں جب ہمارے ذریعے بھلائیوں کے چشمیں نکلیں جب ہمارے ذریعے بھلائیوں کا نور پھوٹے جب ہمارے ذریعے بھلائیاں سماج میں پھلنے پھولنے لگیں اور جب ہمارے ذریعے برائیاں ہر طرح سے ختم ہونے لگیں اور دم توڑنے لگیں ایک لفظ قرآن نے استعمال کیا ہے بھلائی کا اور دوسرا لفظ قرآن نے استعمال کیا ہے برائی کا میں چاہتا ہوں کہ آج کے تھوڑے سے وقت میں قرآن کریم آپ کو پڑھاؤں اور پڑھوں بھلائی بہت جامع لفظ ہے اور برائی بھی اسی طرح بہت جامع لفظ ہے لفظ بھلائی کو اگر پھیلا دیا جائے تو سمیٹی نہیں جا سکتی بھلائی اور لفظ برائی کو اگر پھیلا دیا جائے تو وہ بھی نہیں سمیٹی جا سکتی بھلائیوں کا دریعہ بھی بہر بیکنا کی طرح چل رہا ہے اور برائیاں بھی بہر ناپیدہ کنار کی طرح رمادمہ ہیں اچھا کام کرنا بھلائی ہے لوگوں کو کھانا کھلانا بھلائی ہے پیاسے کو پانی پیلانا بھلائی ہے عورتوں کی عزت اور رکھوالی کرنا بھلائی ہے بچوں سے محبت کرنا بھلائی ہے بڑوں کی عزت کرنا بھلائی ہے اجزو انکسار کے ساتھ رہنا بھلائی ہے اچھی تعلیم حاصل کرنا بھلائی ہے حلال تجارت کرنا بھلائی ہے اگر میں گنواؤں تو پوری رات ختم ہو جائے گی بھلائیوں کا سلسلہ ختم نہیں ہونے والا ایسے ہی پلٹ کر کے برائی جھوٹ بولنا برائی ہے ظلم کرنا برائی ہے ظالم کا ساتھ دینا برائی ہے قتل و مقدمہ بازی برائی ہے فتنہ و فساد برائی ہے چگل خوری برائی ہے کانسپریسی برائی ہے شراب پینا برائی ہے جوہ کھیلنا برائی ہے ڈرکس لینا برائی ہے پانسہ پھیلنا برائی ہے تاش کھیلنا برائی ہے سٹا لگانا برائی ہے اس طرح کی بے شمار برائیاں ہیں جن کو آپ جانتے ہیں اس طرح کی بے شمار بھلائیاں ہیں ان کو آپ جانتے ہیں برائیوں کو جاننے والے بھی یہی انسان اور بھلائیوں کو جاننے والے بھی یہی انسان پڑھا لکھا آدمی بھی جانتا ہے کہ بھلائی کیا ہے اور بے پڑھا لکھا آدمی بھی جانتا ہے کہ بھلائی کیا ہے جاہل آدمی بھی جانتا ہے کہ برائی کیا ہے اور عالم آدمی بھی جانتا ہے کہ برائی کیا ہے جہاں تک بھلائی اور برائی کو جاننے کی بات ہے اس سلسلے میں جاہل بھی عالم ہے اور عالم بھی عالم ہے جاہل جانتا ہے کہ برائی کیا ہے اور عالم بھی جانتا ہے کہ برائی کیا ہے اب سوال یہ ہے کہ ہم لوگوں کو کیا کرنا چاہیے تو ہم کو تو قرآن نے خیر امت کہہ کے ایک ڈیوٹی دے دی ڈیوٹی یہ ہے کہ ہم بھلائیوں کی نشو نمہ کریں بھلائیوں کو زندہ کریں بھلائیوں کے شجر میں پانی ڈالیں بھلائیوں کے پھل پھول اگائیں بھلائیوں سے سماج کو جنت نشان بنائیں بھلائیوں سے انسان کو انسان بنائیں بھلائیوں سے آدمیت کے وقار میں اضافہ کریں اور اس کو آگے بڑھائیں برائیوں کا دم تڑوا دیں جہاں جہاں برائیاں ہیں برائیوں کو ختم کر دیں اور سماج کو بتائیں کہ یہ ناسور تمہاری زندگی کے لیے حلاقت کے علاوہ حلاوت نہیں دے سکتا ساری چیزوں کو آپ جانتے ہیں اب اس کو کرے گا کون ایک فوج اپنے ملک کی سرحت کی نگاہبانی کرتی پولیس اور انچارج اپنے تھانے اور اپنے علاقے کی نگرانی کرتا ہے اسی طرح سے جس کی جو ڈیوٹی ہے ایک تاجر اپنی تجارت کی نگرانی کرتا ہے وہ نہیں چاہتا کہ اس کی تجارت میں کوئی برائی داخل ہو ایک ماں باپ اپنے بال بچوں کی بھلائی کے خوگر ہوتے ہیں وہ نہیں چاہتے کہ بال بچے تباہی اور بربادی کی طرف چلے جائیں تو ہم مسلمان ہیں خیر امت ہیں مصطفیٰ کی امت ہے ہمارے لیے ہمارے رب نے ڈیوٹی تے کی جب تک تم مسلمان نہیں تھے یہ ڈیوٹی تمہاری نہیں تھی جب مسلمان ہو گئے تم کلمہ پڑھ لیا تم نے تو اب ہم تمہیں دو ڈیوٹیاں دے رہے ہیں اور امت کی حیثیت سے دے رہے ہیں کر جاؤ گے تو خیر امت رہو گے نہیں کرو گے تو تباہ و برباد کر دیے جاؤ گے قرآن کریم میں انسان کے بارے میں کہا گیا ایک مقام پر لقد خلقنا الانسانا فی احسن تقویم ہم نے انسان کو بہترین شکل و صورت کا مالک بنایا ہے تو انسان جب تب بہترین راہوں پہ چلے گا یہ بہترین کہلائے گا اور اگر اس نے بہترین راستہ چھوڑا تو قرآن کہتا ہے پھر ہم تمہیں بہترین گھاٹیوں کے نیچے اتار دیں گے ہم تمہیں اسفل السافلین میں پہنچا دیں گے ہم تمہیں زلط و رسوائی کے جہنم میں پہنچا کے رکھ دیں گے تو حضرات اب ہمیں جائزہ لینا ہے اپنا امت کی حیثیت سے کہ کیا ہم امت مسلمہ کے فریضے انجام دے رہے ہیں انفرادی طور پر ہم امت کے کس پائیدان پہ کھڑیں اور اجتماعی طور پر ہم امت کے کس پائیدان پہ کھڑیں اگر ہمارے سماج سے شراب جیسی برائی کا خاتمہ ہو گیا ہو ڈکس جیسی برائی کا خاتمہ ہو گیا ہو جوا اور زنکاری جیسی برائی کا خاتمہ ہو گیا ہو سود جیسی برائی کا تجارت میں خاتمہ ہو گیا ہو جھوٹ ظلم ادوان فتنہ و فساد چغل خوری اور کانسپریسی کا خاتمہ اگر ہو گیا ہو تو یقینا ہمیں خیر امت کہلانے کا حق ہے اور اگر یہ ساری چیزیں ہمارے سماج میں پھل پھول رہی ہیں تو میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں جس کو ذمہ داری دی گئی تھی ادھیروں میں روشنی پیدا کرنے کی وہ روشنی کا کلیکشن کاٹ کر کے خود سارے سماج کو ادھیرے میں لے جا رہا ہے ہوا یہی جو رہے گی تو ہے نقیب بہار کہاں سے آئیں گی رانائیاں چمن کے لیے غلط رویش منازل کا بہت بڑھتا ہے مسافروں رویش کاروہ بدل ڈالو آج ہم اپنے حالات کا جائزہ لیں خاص طرح مسلم امت کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے ہمارے اوپر ہر طرح کی مصیبتیں آ رہی ہیں ہر طرح کے ظلم کے دل بادل ہم پر ٹوٹ رہے ہیں ہمارے حقوق غصب کیے جا رہے ہیں ہمیں نمبر دو کا شہری بنایا جا رہا ہے ہمیں شک کی نگاہ سے دیکھا جا رہا ہے ہمارے اوپر آتنکوادی ہونے کا لے بل لگایا جا رہا ہے ہمیں جاہل ہونے کا تانہ دیا جا رہا ہے ہمیں گندہ ہونے کا تعروف ہمارا کروایا جا رہا ہے ہمیں دنیا کی بترین قوم کہا جا رہا ہے ہمیں ہر اعتبار سے پچھڑا گردان دیا گیا ہے مت پوچھئے کہ داغے جگر یہ کہاں کہیں کچھ آپ کے دیئے ہیں اور کچھ آسماء کہیں یہ جتنے الزامات ہم پر لگ رہے ہیں ہمیں امانداری سے سوچنا چاہیے کہ ان الزامات میں کتنی سچائی ہے اور کتنا افسانہ ہے اگر افسانہ ہے تو ہمیں اپنی صداقت سے اس افسانے کو دور کرنا چاہیے اور اگر سچائی ہے تو ہمیں اپنے سماج سے ان خرابیوں کو نکال کے پھیک دینا چاہیے ہم آپ سے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ آپ نے جب کلمہ پڑھا ہے تو قرآن پڑھنے کی ضرورت ہے کی نہیں آپ کو قرآن پر عمل کرنے کی ضرورت ہے کی نہیں آپ کو آپ جب نعرہ رسالت لگاتے ہیں تو رسول اللہ کی غلامی کا توق گلے میں ڈالنے کی ضرورت ہے یا نہیں آپ کو نبی پاک کی اطاعت کرنے کی ضرورت ہے یا نہیں آپ کو رسول اللہ کے دیئے ہوئے طرز معاشرت کو اپنانے کی ضرورت ہے یا نہیں آپ کو نبی کا دیا ہوا طریقے بندگی قبول کرنے کی ضرورت ہے یا نہیں آپ کو ان تمام ترچیزوں پر آپ کو گوھر سے سوچنا ہوگا یہ جتنی مسئبتیں آپ کے اوپر آئی ہیں ابھی یہ مسئبتیں کم ہیں اگر ہمارا سماج نہیں صدرہ اگر ہمارے لوگ صرف موش کی لڑائی لڑتے رہے اگر ہمارے لوگ ایک دوسرے کی ٹوپیاں اچھالتے رہے اگر ہمارے لوگ ایک دوسرے پہ کفر کے فتوے لگاتے رہے اگر ہمارے لوگ ان بدعمالیوں بدترین بدعمالیوں سے چھٹکارہ حاصل کرنے کے لیے تیار نہیں ہوئے تو سن لیجئے رب العالمین کا فیصلہ ہے وَإِن تَتَوَلَّوْ يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ سُمَّلَا يَكُونُوا امْسَالَكُمْ اگر تم نے غلط روش نہیں چھوڑی ہم پیس کے رکھ دیں گے تم کو ہم تمہاری جگہ دوسری قوم کو لا کر کے کھڑا کر دیں گے اور حرف غلط کی طرح تمہارا نام و نشان مٹا دیں گے خالص قرآنی گفتگو کر رہا ہوں ہمارا احساس کب جا گئے گا ہمارا جذبہ دروں کب بیدار ہوگا ہمارے لبوں پہ مصطفیٰ کے کلمات کب آئیں گے ہماری آنکھوں سے توبہ کے آنسو کب نکلیں گے ہم گناہ سے آخر توبہ کب کریں گے ہم ظلم سے اپنا ہاتھ کب کھیچیں گے ہم شراب کب چھوڑیں گے ہم جوا کب چھوڑیں گے ہم زناکاری کب چھوڑیں گے ہم مار پیٹ اور گنڈا گردی کب چھوڑیں گے یہ جو چیزیں ہمارے سماج نے اپنا لی ہیں انہی چیزوں کو تو ختم کرنے کے لیے اسلام آیا تھا انہی سب چیزوں کے خلاف تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خون طائب کی سرزمین پہ بہا تھا انہی سب چیزوں کے خلاف تو اللہ کے نبی نے پتھر کھائے تھے ظالموں نے اسی کے خلاف تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت و تبلیغ کو روکنے کی کوشش کی تھی مسلمان ہیں اگر ہم تو ہمیں نبی کی طرف دیکھنا چاہیے مسلمان ہیں اگر ہم ہمیں قرآن کی طرف دیکھنا چاہیے مسلمان ہیں اگر ہم ہمیں احادیث رسول کی طرف دیکھنا چاہیے مسلمان ہیں اگر ہم ہمارا رخ سینما کی طرف نہیں مسجد کی طرف ہونا چاہیے مسلمان ہیں ہم تو ہمارا رخ بغاوت کی طرف نہیں عبادت کی طرف ہونا چاہیے مسلمان ہیں اگر ہم تو ہمارا رخ سود کی طرف نہیں حلال تجارت کی طرف ہونا چاہیے مسلمان ہیں اگر ہم تو ہمارا رخ جھوٹ کی طرف نہیں صداقت کی طرف ہونا چاہیے مسلمان ہیں اگر ہم تو ہمارا رخ ظالموں کی طرف نہیں مظلموں کی حمایت کی طرف ہونا چاہیے مسلمان ہیں اگر ہم تو ہمارا رخ جاہلیت کی طرف نہیں ہونا چاہیے علم کے شامیانے کی طرف ہونا چاہیے اب آپ کو میں نے تصویر دکھلا دی ہے اور اس آئینے میں آپ اپنی تصویر دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کی تصویر پہ اسلامی رنگ کا غازہ چڑھا ہوا ہے یا منافقت کی دھول جمعی مسلمانوں دل دکھتا ہے اور میں پاگلوں کی طرف پورے ہندوستان میں اس پیغام کو پہنچا رہا ہوں ایک دن کی فرصت مجھے نہیں ہے ایک رات بھی مجھے نصیب نہیں ہے یہ راتیں ہیں تو تمہارے لیے ہیں یہ اوقات ہیں تو تمہارے لیے ہیں میں آپ سے کہتا ہوں آپ اپنی زندگی پہ بھی ظلم کر رہے ہیں اور صرف آپ اتنی ہی بات کے گناہگار نہیں ہیں کہ آپ معاشرے پر اور اپنی زندگی پہ ظلم کر رہے ہیں آپ آنے والی نسلوں پہ بھی ظلم کر رہے ہیں آپ پہ جتنا ظلم ہو رہا ہے ان بچوں پر ان سے زیادہ ظلم ہوگا کیا بگاڑا ہے ان معصوموں کی زندگی نے کہ آپ ان کی زندگی سے کھلوار کر رہے ہیں آپ اپنے بچے کو اسلامی تربیت نہیں دے رہے ہیں آپ اپنے بچوں کی انگلی پکڑ کر کے مسجد نہیں لے جا رہے ہیں آپ اپنے بچوں کو سچ اور جھوٹ کی تمیز نہیں سکھلا رہے ہیں آپ اپنے بچوں کو جہالت کے دلدل سے نہیں نکال رہے ہیں سارے لڑکوں کے ہاتھ میں موبائل ہیں دس لڑکے ایک جگہ کھڑے ہو کے تھٹھا بازی کر رہے ہیں ازان ہو رہی ہے وہ بے غیرتی کی انتہا یہ ہے کہ نعرہ لگانے کے لیے بہت تیزی کے ساتھ ہماری سنیت جاگتی ہے مگر سنت پہ عمل کرنے کے لیے ہم مردہ ہو چکے ہیں ہمیں اپنے احساس کا جائزہ لینا چاہیے اپنا محاسبہ کرنا چاہیے آج دنیا ہمیں کیا کہہ رہی ہے ہم کیا ہو گئے ہیں ہمیں پہلی تعلیم قرآن کریم نے کیا دی تھی اقراب اس میں ربک پڑھو رب کا نام ساتھ لے کر جس قوم کو تعلیم کا سبق پہلا پڑھایا گیا تھا آج وہ قوم شودروں سے بھی زیادہ بتر ہو چکی ہے تعلیم کے معاملے میں دین کے ساتھ کتنا گھنونہ مزاق مسلمان کر رہا ہے دین کا نام تو لے رہا ہے کلمے کا نام تو لے رہا ہے یاد رکھئے گا داڑھی ٹوپی رکھنے کا اسے مسلمان نہیں پہچانا جائے گا شیروانی عبا قبا پہننے سے بھی مسلمان نہیں پہچانا جائے گا سوٹ بوٹ سے بھی مسلمان نہیں پہچانا جائے گا مسلمان تو اپنے ایمان سے پہچانا جائے گا اپنے آمال سے پہچانا جائے گا اپنے کردار سے پہچانا جائے گا اپنے کیریکٹر سے پہچانا جائے گا اپنے اخلاق سے پہچانا جائے گا اپنے حسن سلوک سے پہچانا جائے گا مجھے دکھ ہوتا ہے یہ کہتے ہوئے مگر کیا کروں کہنا پہتا ہے عرض یہ کرنا چاہتا ہوں بھائیو اب جائزہ لے لو اپنے معاشرے اپنے محلے کا جائزہ لے لو آپ کے محلے میں کتنی برائیاں ہیں اور کتنی بھلائیاں ہیں کیا بھلائیوں کا گلہ آپ کے محلے کے لوگوں نے نہیں دبا رکھا ہے کیا برائیوں کو سر پہ نہیں چڑھا رکھا ہے کیا بھلائیوں کے شگر میں گرم پانی آپ نہیں ڈال رہے ہیں اور کیا برائیوں کو نئی خاد دے کر نئے پودے پیدا کرنے کی زحمت آپ نہیں دے رہے ہیں حالات یہ ہیں ہمارے نمازیں چھوڑنا ہمارا فیشن بن چکا ہے میں کیا کروں گا خطابت کر کے چھوڑ دیا میں نے خطابت کوئی فائدہ نہیں ہے تقریر سے فائدہ ہے تحریک سے اپنے اندر تحریک پیدا کیجئے اپنے اندر مومنٹ پیدا کیجئے بات صاف اور صدی کیجئے مسجدیں بڑی خوبصورت آپ بنواتے ہیں مگر کیا خوبصورت سجدے بھی آپ کی پیشانی سے نکلتے ہیں مسجد تو بنا لی شبھر میں ایمہ کی حرارت والوں نے من اپنا پرانا پاپی ہے برسوں میں نمازی بننا سکا اقبال بڑا من موحق ہے من باتوں میں مہ لیتا ہے گفتار کا غازی بنتو گیا کردار کا غازی بننا سکا ہم کس کو رسوہ کر رہے ہیں ہمارے ذریعے آج رسوہ کون ہو رہا ہے ہمارے ذریعے آج بدنام کون ہو رہا ہے کبھی غور کیا آپ نے برے کام ہم کریں بدنام اسلام ہو رہا ہے بے حیائی ہم کریں بدنام اسلام ہو رہا ہے ہمارا چہرہ دکھلا کر کے دنیا کو مغالطہ دیا جا رہا ہے کہ یہ ہے اسلام ہماری مقدمہ بازی دکھلا کر کے دنیا کو بتایا جا رہا ہے کہ قرآن نے ان کو جو سکھایا ہے وہی کر رہے ہیں ہماری غلط کاری دیکھ کر کے دنیا کے دشمنانے اسلام دنیا کو یہ بتاتے ہیں کہ اسلام کی یہی تعلیم ہے تو میں کہتا ہوں اپنے کو برباد کر رہے ہو اس دین کو کیوں برباد کر رہے ہو جس دین نے تمہیں آباد کیا تھا جس دین نے تمہیں کلمہ دیا تھا کبھی سوچا کہ ہمارے پیغمبر نے کتنی مصیبت اٹھائی تھی اللہ کے نبی کو کتنا دکھ دیا گیا تھا کتنا درد دیا گیا تھا مکہ سے نکال دیا گیا تھا گار سور میں حضور کو چھپنا پڑا تھا صدیق اکبر پہرداری کر رہے تھے کتنی مصیبت سے چار سو ساٹھ کلومیٹر کا سفر رسول پاک نے چودہ سو برس پہلے کفار و مشرقین سے چھپ کر مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبات تائے کیا تھا کس لیے کیا تھا ایک اچھی امت پیدا کرنے کے لیے یا اس امت کے ذریعے پشیمان اور شرمندہ ہونے کے لیے آپ حیات النبی کے قائل ہیں آپ کا نبی زندہ ہے اللہ کی مدد سے آپ کا نبی آپ کے حالات سے باخبر ہوتا ہے کیا مو دکھائیں گے ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ نعرہ بازی ہمارے کام آئے گی یہ زبردستی کی وفاداری ہمارے کام آئے گی ہم آج جو برباد ہے ایک جھلک میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں بات بڑوی کڑوی کسلی ہے مگر خدا کے لیے اس کڑوے شربت کو اگر آپ نے اپنے دل کے اندر اتار لیا اور عمل کے لیے آپ تیار ہو گئے تو یہی سے آپ کی زندگی خیر امت کے منصب کی راہ پر چلنا شروع ہو جائے گا محترم سامین آئیے دیکھیں کہ ہمارے حالات کیا ہیں مدرسوں کے خلاف فرقہ پرست حکومتیں جنگ کروئے ہیں مدرسوں کو بند کروانے کے سارے کھیل اور ڈرامے ہو رہا ہے اور یہ کہا جا رہا ہے کہ مدرس آتنکوات سکھ لاتے ہیں مدرسوں میں آتنکت کرنے کی تعلیم ہوتی انیس سو چورہ سی میں کلکتہ کا ایک چوپڑا تھا اس کا کھوپڑا خراب ہوا تھا اور اس نے قرآن کریم پر پابندی لگوانے کی بات کہی تھی جس کی بات ہمارے اناؤنسر صاحب کہہ رہے تھے اسی زمانے میں میں نے کہا تھا ہے قول محمد قول خدا فرمان نہ بدلا جائے گا بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا اللہ سبحان اللہ حضرات مگر آج آپ بتائیے کہ آج ہمارا قرآن سے کیسا رشتہ ہے آج اسلام سے ہمارا کیسا رشتہ ہے آج پیغمبری اسلام سے ہمارا رشتہ کیسا ہے کمزور ہو چکا ہے نہ ہم پیغمبر کے افاد دار رہ گئے نہ قرآن کے افاد دار رہ گئے نہ دین اسلام کے افاد دار رہ گئے نہ اللہ کے افاد دار رہ گئے میں وہ باتیں کہہ رہا ہوں جو چھپی نہیں ہے چھپی ہوئی ہر مسلمان اپنے گریبان میں مہ ڈال کر کے دیکھے اور سوچے کیوں بیدو لازمی جو کچھ کہہ رہا ہے اس میں صداقت کہاں تک ہے انشاءاللہ صداقت سے ایک لفظ الگ آپ نہیں پائیں گے اس لئے کہ میں اپنا معاشرہ دیکھ رہا ہوں دین کی تعلیم کتنی حاصل کرتے ہیں مسلمان بتاؤں آپ کو شرم آئے گی آپ ایک سروے کے مطابق پورے ہندوستان میں جتنے مدرسے ہیں ہمارے پاس اور دین کی تعلیم کے جتنے ذرائع ہیں ہمارے پاس ہندوستان میں کتنا مسلمان ہیں بھائی صاحب گورنمنٹ کہتی ہے پندرہ کروڑ ہم کہتے ہیں تیس کروڑ تو نہ پندرہ کروڑ نہ تیس کروڑ بیس کروڑ سے کم تو نہیں ہوگا نا یہ بیس کروڑ مسلمان یہ اپنے بچوں کو دین کی تعلیم دلوانے کے لیے کتنا ذمہ دار ہے اس نے اپنے بچوں کو قرآن پڑھانے کے لیے کیا کیا ہے احادیر رسول پڑھانے کے لیے کیا کیا ہے نماز کے فرائض اور مسائل پڑھانے کے لیے کیا کیا ہے روزے کے احترام کے لیے کیا کیا ہے زکاة کے مسائل کو جاننے کے لیے اپنے بچوں کو کیا پڑھایا ہے حج و زکاة و جہاد کے بارے میں اپنے بچوں کو کیا پڑھایا ہے وضو کے مسائل میں اپنے بچوں کو کیا پڑھایا ہے گسلے گسلے جنابت کے بارے میں اپنے بچوں کو کیا پڑھایا ہے نکاح کے طور طریقوں میں اپنے بچوں کو کیا پڑھایا ہے تلاق دینے کے طریقے کو اپنے بچوں میں کس طرح سے رائج کیا ہے ان تمام ترچیزوں کا جائزہ لینا ہوگا اس لیے کہ ہم امت ہیں ہمیں اس لیے پیدا کیا گیا تھا کہ ان تمام ترچیزوں پر ہم خود بھی عمل کریں اور دنیا جو برائیوں کے اندر لکپت ہے اس دنیا کو برائی کے سماج سے نکال کر بھلائیوں کا تمغے نور دے دیں کیا ہم نے اپنی یہ ذمہ داری نبھائی سنیے اور غور سے سنیے کل چار پرسنٹ مسلمانوں کے بچے مدرسوں میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں ٹوٹل چار پرسنٹ تو چھانوے پرسنٹ مسلمانوں کے بچے علم دین سے غافل ہیں کیا ہوگا اس قوم جو خدا کو نہ پہچانے وہ کہہ رہی ہے کہ ہم کو پہچانو جو رسول کو نہ پہچانے وہ اس قوم کا مطالبہ حکومتوں سے ہے کہ ہم کو پہچانو جو اللہ رسول کا حق دینے کے لیے تیار نہ ہو وہ غیروں سے اپنا حق مانگنے کے لیے احتجاج کرنے کے لیے روڈ پہ آ رہا ہے جب میں کہتا ہوں کہ یا اللہ میرا حال دیکھ حکم ہوتا ہے کہ اپنا نام عامال دیکھ محترم سامین بڑی مشکلوں سے اسلام ہمارے ہاتھ آیا ہے یہ نعمت آسانی سے ہمیں نہیں ملی ہے آج ہم اسمی اور رسمی مسلمان میں ملنے ہوں ہیں بالو پر ہیں تو مگر طاقت پرواز نہیں محفل زاغ و زغن میں کوئی شہباز نہیں جانب منزل مقصود تگو تاز رہیں نقش پابی تو کسی راہ کے غم ماز نہیں جادہ عزیزت میں ہر کام پہ تھراتا ہے کس قدر گردش ایام سے گھبراتا ہے ہمارے حالات کیا ہیں بتاؤں آپ کو بعد سرسر کو ابش شور بہاراں سمجھا خود فراموشی کو آلام کا درماں سمجھا شول برک کو ایک شمع شبستہ سمجھا ہائے افسوس زمانے کو نگاہباں سمجھا وارش زمزموں کوسر تو ہوا خانہ خراب تجھ کو ہر سمت نظر آتا ہے دریائے سراب ہم لوگ کر کے آ رہے ہیں آئینہ دکھلا ہوں آپ کو نفرت و بغض کے بدلے میں اخوت بیچے چند سکھوں کے عوض دولت عزت بیچی بزدلی شیوہ بنی حمد و جرت بیچی کتنی عرضہ سر بازار حقیقت بیچی تو آواز آ رہی ہے تاجر جوہر کردار ہے لانت تش پر تاجر جوہر کردار ہے لانت تش پر ٹوٹ جائے نہ کہیں تازہ قیامت تش پر اب مودی ڈھونگی موزی جیسے لوگ آپ کے لئے قیامت نہیں ہیں تو اور کیا ہے آپ کے پرسنلہ پہ بھی پابندی لگنے جا رہی ہے آپ کی مسجد بھی شہید کی گئی اور اس پر زبردستی قبضے کی بھی بات کی جا رہی ہے آپ اگر مسجد چھوڑنے کے لئے نہیں تیار ہیں تو ہندوستان کو سیریہ بنانے کی دھمکی دی جا رہی ہے کیا کچھ ہو رہا ہے ان حالات سے کیسے نمٹیں گے آپ آپ ابھی تین وقت کی روٹی پا رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں کہ سب خیریت ہے جس وقت آپ کی دکانیں بند ہوں گی جس وقت آپ کے مکان بند ہوں گے جس وقت آپ کا کاروبار بند ہوگا یہ ساری پلاننگ ہو رہی ہے یاد رکھئے گا اس بات کو اس لئے کہ میری آنکھیں بہت دور تک دیکھ رہی ہیں دنیا آپ کو مٹانے کے لئے تین تین لاکھ کی ان اوفیشیل فوج لے کر کے کھڑی ہے آپ کے خلاف ایک لاکھ سے زیادہ ریٹائر فوجی آر ایس ایس میں ٹریننگ لے رہے ہیں آپ کے خلاف تین لاکھ واقعیدہ نیم فوجی تیار کیے گئے ہیں بجرنگ دل الگ ہے تو فلانا دل الگ ہے تو ڈھکانا دل الگ ہے یہ ساری چیزیں کس لیے ہیں ان کا ورک کس لیے ہیں ان کی محنت کس لیے ہیں ابھی طلاق سلاسہ کا معاملہ آیا مگر ایک سار تین طلاق دینے والی بیدرت سے ہمارا سماج مقتی پرابت نہ ہو سکا کون سی برائی ہے جو ہمارے اندر نہیں ہے کس مو سے ہم دنیا سے بات کرنے کے قابل ہو سکتے ہیں شراب ہم نہ چھوڑیں کباب ہم نہ چھوڑیں زناکاری ہم نہ چھوڑیں جوہ ہم نہ چھوڑیں سود کھانا ہم نہ چھوڑیں آگ لگانا ہم نہ چھوڑیں لکڑی لگانا ہم نہ چھوڑیں فساد کرنا ہم نہ چھوڑیں دین کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے ہم تیار نہیں قرآن پڑھنے کے لئے ہم تیار رہیں مسجدیں بنانے کے لئے تو تیار ہیں مسجدوں کو بسانے کے لئے ہم تیار نہیں ہو کیا گیا ہے پوری ملت کو کہاں جا رہی ہے یہ قوم کیا ہوگا اس قوم کا پیدا ہونے والے بچوں کا کیا ہوگا ان معصوم ننھے ننھے بچوں نے کیا بگاڑا ہے آپ تک اللہ کے لئے صدر جائیے اللہ کے لئے آپ اپنے محلوں کی حد تک اپنے گھروں کی حد تک اسلام کے دائرے میں آ جائیے شریعت مصطفیٰ کے علاوہ کوئی آپ کا نگہبان نہیں ہے یاد رکھئے گا دنیا کاٹ دے گی آپ کو تو بھی اسی خدا کے پاس جانا ہے تبعی موت مرنا ہے تو بھی اسی خدا کے پاس جانا ہے ظلم کیجئے گا تو بھی اسی رب کے پاس جانا ہے مظلوم کی حمایت کیجئے گا تو بھی اسی رب کے پاس جانا ہے شراب پیجئے گا تو بھی اسی رب کے پاس جانا ہے شراب کو روکنے کی کوشش کیجئے گا تو بھی اسی رب کے پاس جانا ہے جوا سٹا کھلئے گا تو بھی اسی رب کے پاس جانا ہے جوا سٹا سے سماج کو مقتی دیجئے گا تو بھی اپنے رب کے پاس جانا ہے وَإِلَلَّهِ تُرْجَوْلُ عُمُورِ آخرکار تم سب کو ہماری طرف لوٹنا تو میرے بھائیوں جب لوٹنا ہے تو تیاری کرو یار لوٹنے کی امام عشق و محبت عالی حضرت عظیم البرکت رفیع الدرجت مجدد دین و ملت شیخ الاسلام والمسلمین حجت اللہ فی الاردین مولانا شاہ محمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنی قوم کا رونا سو سال پہلے رویا تھا شب صبح تک سونا تجھے دن لہو میں کھونا تجھے شرمِ نبی خوفِ خدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں فرماتے ہیں اگر تمہیں کامیابی چاہیے تو آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگ ان سے کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان میرے عزیزو تمہارے بزرگوں کا جو کام تھا وہ تمہیں بہترین امت کی راہ دکھلانا تھا بہترین امت بنو بھلائیاں پھیلاؤ برائیوں کو رکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سلام کو عام کرو آج ہم سلام کرنے سے پہلے آدمی کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں کہ یہ کون ہے اس کو سلام کریں کی نہ کریں حسنِ ذن ختم ہو گیا ہمارے اندر اب بدزنی کا ایک سیلاب ہے جو چل رہا ہے اور غلط تعبیر ہے اور غلط تعبیروں کے ساتھ مسلمانوں کو اسلام سمجھایا جا رہا ہے محبت کی جگہ نفرت پیدا کی جا رہی ہے عزت کی جگہ بے عزتی کے تحفے دیے جا رہے ہیں ہمارے سماج کی حالت میں اپنے اس بند میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں اور جرت نہیں ہے کسی کی کہ ایک لفظ کا انکار کر دے نفرت و بغض کے بدلے میں اخوت بیچے ہمیں حکم دیا گیا تھا بھائی چارگی کا آپس میں محرم محبت کا آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ملنساری کا ہم نے کیا کیا اخوت بھائی چارہ چھوڑ دیا نفرتوں کا بازار گرم کر دیا نفرت و بغض کے بدلے میں اخوت بیچی چند سکھوں کے عوض دولت عزت بیچی بزدلی شیوہ بنی حمت و جرت بیچی کتنی ارزاں سرے بازار حقیقت بیچی تو پھر فطرت آباز دے رہی ہے تاجر جوہر کردار ہے لانت تجھ پر ٹوٹ جائے نہ کہیں تازہ قیامت تجھ پر یہ ہیں ہمارے حالات میں آپ کو پیغام دینا چاہتا ہوں حوصلہ پست ہے کیوں عزم جمع پیدا کر آج آپ کا کوئی نگاہبان نہیں کوئی آپ کا ساتھی نہیں کوئی آپ کا براتھی نہیں آپ تو اوٹ کی مشین ہیں اور آپ کا اوٹ بھی جن لوگوں کو آپ دینا چاہتے ہیں ان کو نہیں پہنچتا ہے اب مشینیں ایسی آگئی ہیں اوٹ چاہے جس کو دیجئے جائے گا موزی کے پاس اور موزی صاحب کیا ہے ارے یہ عجب ملک ہے میرے بھائی عجیب و غریب طرح سے لوگوں کی سوچ ہے پوری زندگی میں یہ آدمی صرف ایک بار سچ بولا ہے جس کا نام نرندر مودی ہے ایک بار 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 اور اپنے اس سچ پہ آج بھی یہ قائم ہے ایک بار یہ سچ بولا ہے باقی سوا جھوٹ کے اس کے پلے میں کچھ بھی نہیں سوا دھوکہ دینے کے اس کے پاس کچھ بھی نہیں ایک بار سچ بولا میں چائے بیچوں تھا بس یہی سچ ہے میں چائے بیچنے والا تھا وہاں رہے ہیں اندوستان ہم تو نہیں سمجھتے تھے کہ اتنے بے وقوف لوگ ہوں گے اس ملک میں ہمارے ملک نے ایک شیخ وزیر اعظم دیئے پڑھے لکھے لوگوں کو پیدا کیا پڑھے لکھے لوگ وزیر اعظم کی حیثیت سے آئے پہلی مرتبہ ایک چائے بیچنے والا پسند آگیا تعلیم کی ڈگری بھی نہیں تو حمد آباد اندوستی سے فرضی ڈگری ایم اے کے ایم اے کیلئے وہ بھی اچھال دی گئی سمجھ بہرحال کسرت رائز سے جس کا انتخاب ہوگا وہ لیڈر ہوگا چلاتا رہا کہ میں چائے بیچوں چائے بیچوں چائے بیچوں اور چائے بیچنے والے کو پرائیم نیستر بنا دیا گیا اور بھوگ رہے ہیں ساڑھتین سال سے آپ میں کہنا چاہتا ہوں کیا اس ملک میں ممپھلی بیچنے والے نہیں تھے اگر اسی طرح کے لوگوں کو اور اسی سطح کے لوگوں کو پرائیم نیستر بنانا تھا گٹکا بیچنے والے نہیں تھے پکوڑا بیچنے والے نہیں تھے ارے یار کسی پانچ پان بیچنے والے کو بنا دیا ہوتا کم سے کم پوچھ کے تو چھونا لگاتا اس نے تو بلا پوچھے ہوئے پورے ہندوستان کو چھونا لگا کے رکھ دیا تو جب حالات ایسے پیدا ہو گئے ہیں اور ہم لوگوں پہ شولے برک گر رہی ہیں تو ایسے صورت میں ہماری سوچ کیا بننا چاہیے ہمیں بھی کہیں پناہ چاہیے کی نہیں چاہیے ہمیں عزت کہاں ملے گی یہ دنیا تو ہمیں عزت دینے کے لیے تیار نہیں یہ دنیا تو ہمیں اسٹیٹس دینے کے لیے تیار نہیں یہ دنیا تو ہماری نگاہبانی کرنے کے لیے تیار نہیں سب کا ساتھ سب کا وکاس یہ صرف نعرہ ہے سب کا ساتھ مینایٹی کا وناش یہ عمل ہے جب یہ حالات ہو گئے ہیں اور آپ سب لوگ جانتے ہوگی ہو گئے ہیں تو اپنے بچاؤں کی کوئی صورت نہیں پیدا کرو گے کوئی ایک دربار ڈھونڈ لو جس میں پناہ ملے کوئی ایک شامیانہ تلاش کر لو جہاں راحت کی سانس لینے کا موقع بھی لے وہ دربار صرف دربارِ الہی ہے وہ دربار صرف دربارِ مصطفیٰی ہے مکہ کے مشرق زلیلوں نے کون سی قیامت مسلمانوں پہ نہیں توڑی تھی تیرہ سال تک مکی دور مسلمانوں کے لہو لہان ہونے کی تاریخ بیان کر رہا ہے آٹھ سال تک مدینہ کا دور مسلمانوں پہ دشمنانِ اسلام کے حملوں کی کہانی سنا رہا ہے مگر ٹھیک آٹھ سال کے بعد کیا وہ مکہ فتح ہوا یا نہیں ہوا کیا اس مکہ میں مسلمانوں کا داخلہ ہوا یا نہیں ہوا کن لوگوں نے رسول اللہ کو نکالا تھا مکہ سے کس کے عشق میں گریفتار ہو کر اللہ کے نبی کو نکالا تھا انہوں نے بتوں کے عشق میں گریفتار ہو کر لاتو حبل کے عشق میں گریفتار ہو کر اللہ کا نبی کہہ رہا تھا ان کو مت پوجھو جن کو تم اپنے ہاتھوں سے بناتے ہو اس کو پوجھو جس نے اپنے دست قدرت سے تمہیں بنایا کتنی بڑی جنگ کر دیا زمانے میں مکہ سے نکال کے باہر کر دیا پیغمبر کو اپنے گھر میں رہنے کی اجازت نہیں ملی صحابہ کا گھر بار سب چھین لیا گیا یہ آپ ہی کی تو تاریخ ہے مگر مکہ سے مدینہ ہجرت کر جانے کے بعد وہ کونسی قوت تھی وہ کونسی بجلی تھی وہ کونسی طاقت تھی جس نے ان نہتھے مسلمانوں میں فتح یابی کے وہ جوہر پیدا کر دیئے کہ پیغمبر انقلاب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت معاب قیادت میں دس ہزار کا لشکر جرار مکہ مکرمہ میں فاتحان الشان سے داخل ہوا کبھی مسلمان غور کرتا ہے اپنی تاریخ پر ابھی وہ حالات نہیں پیدا ہوئے ہیں جو حالات مکہ کی سرزمین پر نبی رحمت کی موجودگی میں مسلمانوں پر پیدا ہوئے تھے ابھی ان حالات سے آپ بہت دور ہیں مگر دھیرے دھیرے تاریخ آپ کو ان حالات کی طرف لے جا رہی ہے برما کے مسلمانوں کے حالات آپ کے سامنے ہیں سریعہ کے مسلمانوں کے حالات آپ کے سامنے ہیں بغداد کی ایت کی بغداد کے کسرزمین پر بغداد کی ایت کیسے بجائی گئی ایت سے ایت آپ کو معلوم ہے لیویہ کے کرنل قذافی کو کس بیزتی کے ساتھ مارا گئے آپ کو معلوم ہے پوری مسلم ورڈ میں آج مسلمان کس تباہی کے مقام پر کھڑا ہے یہ سب کچھ آپ کو معلوم ہے کن جرموں کی سزا ملین ہیں صرف بدعملیاں یہی شراب یہی جوا یہی فضل خرچی یہی ظلم یہی شقاوت جب قوم کے ذمہ دار اناثر میں یہ چیزیں پیدا ہو جاتی ہیں تو گہوں کے ساتھ ساتھ میرے دوستوں گھن بھی پیس دیا جاتا ہے یہ چند لوگ تھے جن لوگوں نے اپنی حکمرانی کے نشے میں اپنے ملک میں اسلام کو قائم نہیں ہونے دیا اپنی عوام کو اسلام کے قریب نہیں آنے دیا آج سعودی عرب میں جاؤ اور عربوں کا تماشا دیکھ لے بس وہ لمبے لمبے لفافے پہنے ہیں دن رات اللہ کی قسم ضرور کھاتے ہیں کعبے کے متولی ضرور بنے ہوئے ہیں مگر آمال کی دنیا میں وہ بھیانک مجرموں کی شکل میں آ چکے ہیں بطرین جرموں کر رہے ہیں اور دنیا کے سب سے بڑے ظالم و پاپی ٹرمپ کا ساتھ دے رہے ہیں یہ ذہنوں کی جو گلامی ہے اس نے ہمیں پا بزنجیر بنا دیا ہے ارے جب گلام ہی بننا ہے تو سو سمجھ کے بنو اگر یہی تے کر لیا ہے کہ ہمیں گلام بن کر کے رہنا ہے تو پھر سوچو سمجھو کیوں نہ ہم اس کے گلام بنے جس طرح ہم کو پیدا کیا ہے کیوں نہ ہم اس کے گلام بنے جو ہمارا نبی ہے کیوں نہ ہم اس قرآن کے گلام بنے جو ہمارے لئے شمعہ ہدایت ہے تو ہم لوگوں کا حال کیا ہے میرے بھائی اللہ کو ضرور مانتے ہیں مگر آپ اپنے ضمیر سے پوچھئے کہ اللہ کی بھی مانتے ہیں رسول اللہ کو ہم ضرور مانتے ہیں مگر کیا رسول اللہ کی بھی مانتے ہیں قرآن کو ہم ضرور مانتے ہیں مگر کیا ہم قرآن کی بھی مانتے ہیں اسلام کو ہم ضرور مانتے ہیں مگر کیا ہم اسلام کی بھی مانتے ہیں اس کا جواب آپ کا چریتر دے گا اس کا جواب آپ کا محلہ دے گا اس کا جواب آپ کے چھوٹے بڑے لوگ دیں گے اس کا جواب سینما حال پہ برقہ پہن کے جانے والی خواتین دیں گی کہ ہم اللہ و رسول کو تو مانتے ہیں مگر اس مقام پر آ کر ہم یہ ثابت کر رہے ہیں کہ ہم ان کی نہیں مانتے ہیں کلمہ پڑھ لیا ہے نمازیں پڑھنے کے لئے تیار نہیں اللہ رسول کو مانتے تو ہیں اللہ رسول کی ماننے کے لئے تیار نہیں ایک فیشن بن گیا ہے جمعہ ٹو جمعہ جمعہ ٹو جمعہ یہ فیشن کہاں سے آیا مسلمانوں آپ نے عیسائیوں سے یہ فیشن لیا ان کے ہاں کیا ہے عبادت کا کنسپ سنڈے ٹو سنڈے چھے دن تک جتنا چاہو الٹا سیدھا کام کر لو سنڈے کو چرچ میں آ جاؤ پادری کے سامنے گناہوں کا اقبال کر لو ساف ستھرے بنا کر کے آپ بھیج دیئے گئے ہیں یہ تصور آپ میں پیدا ہوگے جمعہ کے دن مسجد میں جگہ نہیں اب پانچ اچھے دن لگتا ہے کہ آپ کے محلے میں مسجد نہیں وہی چند پوڑھے لوگ وہی چند نمازی بسا اوقات تو مولانا ایسا ہے کہ مسجدوں میں ازان بھی نہیں ہوتی نماز بھی نہیں پڑھی جاتی ہے پورے ملک کا دورہ میں کر رہا ہوں دہاتوں میں بھی جاتا ہوں شہروں میں بھی جاتا ہوں قصبوں میں بھی جاتا ہوں میں نے مسجدوں کی ویرانی دیکھی ہے میں نے مسجدوں کی تباہی دیکھی ہے ایک بابری مسجد ٹوٹیں گے گم ہے ہمیں ہماری مسجد ہمیں چاہیے حق ہے ہمارا کون مسلمان ہے جسے دکھ نہیں اور بابری مسجد توڑنے والوں کے خلاف کیا غصہ آپ کے دل میں نہیں ہے اگر ہے تو ایمانداری سے مجھے بتائیے انہوں نے ایک بار بابری مسجد توڑی تھی اور آپ کا غصہ آج تک ان کے خلاف قائم ہے رہنا چاہیے ایک بار کے مجرم ہیں وہ مگر پانچ وقت کی نماز چھوڑنے والا مسلمان پانچ وقت مسجد توڑتا ہے وہ تو کلمے کے غدار تھے جنہوں نے مسجد توڑی تھی یہ تو کلمے کا افادار ہیں جو مسجد توڑ رہا ہے صرف دوسروں کی آنکھوں کا شہتیر دیکھئے گا اپنے گریبان میں جھاک کر اپنے داگ اور اپنے دھبے دیکھنے اور اس کو رحمتِ الٰہی کے پانی سے دھونے کی ضرورت نہیں ہے نبی اکرم جنابِ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشادِ حمایونی ہے نماز میری آنکھوں کی تھنڈک ہے جس نے نماز کو قائم کیا اس نے دین کے ستون کو قائم رکھا اور جس نے نماز چھوڑ دیا اس نے دین کے ستون کو ڈھاہ دیا اب آپ مجھے بتائیے کہ ایسے مسلمانوں کی کمی ہے جو پانچ وقت دین کا ستون ڈھاہ رہے ہیں کلمہ کس لیے پڑھاتا بھائی گائے کا گوشت کھانے کے لیے بیل کا گوشت نہ ملے تو احتجاج کرنے کے لیے کیا اسی لیے کلمہ پڑھا گیا تھا نرندر مودی سے کوئی جا کے کہتا ہے کہ نماز پہو ایڈوانی سے کسی نے کہا کہ روزہ رکھو ٹرمپ سے کوئی کہتا ہے کہ زکاة دو آر ایسے کے مکھیہ سے کوئی کہتا ہے کہ ہج کرو کیوں نہیں کہتا بھائی تو آپ بہت جلدی سے جواب دیں گے کہ آزمی صاحب جس نے کلمہ نہیں پڑھا ہے اس سے یہ ڈیمانڈ نہیں کی جاتی ہے یہ ڈیمانڈ تو ان سے ہے جنہوں نے کلمہ پڑھ لیا جب تک آپ نے بھی کلمہ نہیں پڑھا تھا آپ سے بھی ڈیمانڈ نہیں تھی مگر جب کلمہ پڑھ لیا آپ نے اسلام کی وردی پہن لیا آپ نے تو آپ یہ کام نہیں کریں گے تو کون کرے گا کلمہ پڑھتے ہی نماز فرض ہو جاتا ہے اور سجدوں کے ذریعے اپنے کلمہ کا مسلمان ثبوت دیتا ہے کہ اللہ ہم نے جو کلمہ تیرا اور تیرے حبیب کا پڑھا ہے ہمارے سجدے اس بات کے گواہ ہیں کہ ہم تیرے اور تیرے مصطفیٰ کے غدار نہیں ہیں ہمارا سبحانہ رب العلالہ کہتا ہے کہ ہم تیرے اور تیرے مصطفیٰ کے افادار ہیں کر رہے ہیں ہمیں جلسے بھی ہوتے جھگڑا لڑائی جلسے بھی ہوتے ایک دوسرے پہ تانہ بازی جلسے بھی ہوتے ادھر ادھر کی باتیں کہاں ادھر میں جا کے یہ قوم پڑ گئی دکھ ہوتا ہے کی نہیں ہوتا کون سی برائی ہے اچھا برائی تو برائی برائی کو برائی سمجھ کے اگر کیا جاتا تو یہ سمجھ میں بات آتی کہ چلو صاحب برائی کو برائی سمجھ کے کر رہا ہے جہالت کی بنیاد پر علم دین نہ ہونے کی بنیاد پر آج ہزاروں بیدعتیں مسلمانوں میں ایسی پیدا ہو گئی ہیں جن بیدعتوں کو پالنے والا بیدعتی ہے اور حدیث کی زبان میں جہنم کا کتہ مگر ان بیدعتوں کو اسلام بنا لیا گیا ان بیدعتوں کو ایمان بنا لیا گیا ان بیدعتوں کے خلاف نارے بولنے کے لئے تیار نہیں ان بیدعتوں کے لئے نارے بازیاں ہو رہے ہیں ارض یہ کرنا چاہتا ہوں اور سمجھداری سے سمجھنے کی ضرورت ہے اگر ہم نے اپنا محاسبہ نہیں کیا اگر ہم نے اپنے کو نیٹ اٹولا اگر ہم نے اپنے کو نہیں پہچانا من عرف نفسہو فقد عرف ربہو جس نے اپنے کو پہچانا اس نے اپنے رب کو پہچانا ہمارے رب نے ہمیں پیدا کیا اس دنیا میں ہمیں ایک مقام دیا یہ بھائی نصیم عارف صاحب تشریف لائے ہیں آج آپ کے ایمیلے اور نمائندے ہیں پاسٹ میں یہ مہاراست گورنمنٹ کے کیبنٹ منسٹر تھے تو جس شعبے کے یہ منسٹر تھے اس شعبے کی خرابی کو دور کرنا اور اس شعبے میں خوبی کو پیدا کرنا ان کی ذمہ داری تھی کی نہیں تو آج آپ مسلمان ہیں تو مسلمان ہونے کی حیثیت سے آپ کی اپنی ذمہ داری کیا ہے قرآن کریم کہتا ہے اے امتِ مصطفیٰ تو بہترین امت ہے تیرا کام سماج میں بھلائیوں کا پرچار و پرسار ہے اور تیرا کام سماج سے برائیوں کو دم توڑتے ہوئے نکلنے والا جنازہ دیکھنا ہے تو جب ہماری یہ ذمہ داری ہے تو ہم نے اپنی ذمہ داری کو پوری کیا کلمہ پڑھا نماز نہیں پڑھتے سمجھائے جائے تو مولانا لوگوں کی کہانی ہے یاد رکھئے گا اگر کوئی نگاہبان نہیں ہے تو نگاہبان ڈھونڈ لیجئے اگر کوئی سرپرست اور گارجین نہیں ہے تو گارجین تلاش کیجئے زمانے نے آپ کی گارجین شپ سے اے بھئیہ بیٹ جاؤ یار بس کرو ہو گئی نتاگیری چلو بیٹو ان ذمہ داریوں کو سمجھئے آپ اور یہ مسلمان اسلام کا مبلغ ہے یہ مسلمان اسلام کا نمائندہ ہے یہی مسلمان اسلام کا ریپیزنٹیٹیو ہے اسی کلمہ پڑھنے والے کے ذریعے اسلام کو پہچانا جائے گا تو کیسی پہچان آپ اسلام کی کروانا چاہتے ہیں بے نمازی مسلمان بن کر سودخار مسلمان بن کر شرابی جوا اور سٹا والا مسلمان بن کر ظلم کرنے والا مسلمان بن کر دغہ بازی کرنے والا مسلمان بن کر کانسپریسی کرنے والا مسلمان بن کر یہ تو وہ بہترین چیزیں ہیں جو اس بہترین امت کے حوالے کی گئی تھی کہ ان کا گلہ گھوٹ دے مگر کیا ہم نے کیا کیا ہماری کتھنی کرنی میں کتنا بڑا فرق ہو گیا کلمہ پڑھا تھا اس مصطفی کا جس نے برائیوں کو مٹانے کے لیے زخم جگر کو قربان کیا تھا جس کے پائے مبارک میں جوتی مقدس میں خون جم گیا تھا طائف کی سرزمین پر مسلمانوں اگر تمہیں کسی کا احسان یاد نہیں ہے تو اپنے نبی کا تو احسان یاد کرو فرماتے ہیں نماز میری آنکھوں کی تھندک ہے یا میری آنکھوں کی تھندک میری آنکھوں کی تھندک نماز میں ہے مفہوم دونوں ہو سکتا ہے نماز میری آنکھوں کی تھندک ہے یا میری آنکھوں کی تھندک نماز میں ہے اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کو اپنے نبی سے محبت ہے تو ان کا کون سا احسان ہے جس سے آپ باہر نکل سکتے ہیں آپ کی خلوت پر ان کا احسان آپ کی جلوت پہ ان کا احسان آپ کے کھان پان پہ ان کا احسان آپ کے سماج پہ ان کا احسان آپ کی سیاست پہ ان کا احسان آپ کے مذہب پہ ان کا احسان آپ کی مدنیت پہ ان کا احسان آپ کے معاشرے اور معاشرت پہ ان کا احسان بین الاقوامی زندگی پر جس نبی کا احسان ہے اس نبی کو آپ کیا دے سکتے ہو درود و سلام کا تحفہ ہی تو مگر حضور نے لوگ کہتے ہیں نا میرے بیٹے نے اتنا اچھا کام کیا کہ میری آنکھوں کو تھندک مل گئی آپ کا بچہ بہت اچھا ہے تو آپ کہتے ہیں میری آنکھوں کی تھندک بن گیا آپ کے گھر کے لوگ بہت اچھے ہیں تو آپ کہتے ہیں میری آنکھوں کی تھندک ہیں آپ کا لیڈر بہت اچھا ہے تو آپ کہتے ہو میری آنکھوں کا تھندک ہے اللہ کے نبی فرماتے ہیں نماز میری آنکھوں کی تھندک ہے تو مسلمانوں ایک موقع تو دے دی یا رسول پاک نے زندگی بھر کے لیے تمہیں کہ یا رسول اللہ آپ نے ہمارے نس نس کو تھنڈک پہنچائی ہے نماز اگر آپ کی آنکھوں کی تھنڈک ہے اور یقیناً ہے تو اے ہمارے نبی ہم آپ سے اہد و پیمان کرتے ہیں کہ ہم پانچ وقت کی نمازیں پڑھ پڑھ کر آپ کی آنکھوں کو تھنڈک پہنچاتے رہے ہیں کیا یہ احساس پیدا ہو رہا ہے ہمارے اندر صرف نعرہ صرف نعرہ بازی ہم نہ اپنی عید کو اسلامی عید بنانے کے لئے تیار نہ ملاد النبی کے جلسے جلوس کو اسلامی جلسہ جلوس بنانے کے لئے تیار دی جے ہمارا ساتھ چلے لڑکے ہمارے ہو حلہ کریں درود و سلام ہماری مجلس سے غائب ہو جائے نماز کا وقت آئے تو ہمارا جلوس نہ رکے نماز ہو رہی ہے ایزانیں ہو رہی ہیں دوسرے طبقے کے لوگ تانہ دیتے ہیں یہ ہیں سنی مسلمان نمازیں غارت کر رہے ہیں اور ملاد النبی کا جلوس لے کے جا رہے ہیں کیا غلط کہتے ہیں بھائی نماز ضروری تھا یہ جلوس ضروری تھا ٹھیک ہے جلوس نکالو مگر شریعت کی روشنی میں نکالو درود و سلام پڑھتے ہوئے چلو ہلڑ بازی کرتے ہوئے نہیں مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام پڑھتے چلو طیبہ کے شبس و دہا تم پہ کرور و درود پڑھتے چلو کعبہ کے بدرود دجا تم پہ کرور و درود پڑھتے چلو مگر کیا ہمارے جلوسوں کا یہ حال ہے آوہ کا آوہ بگڑا ہوا ہے ایک ہنگا میں محشر ہو تو اس کو بھولوں سیکڑوں باتوں کا رہ رہ کے خیال آتا ہے ہماری ذمہ داری یہ نہیں تھی کہ ہم صرف عمل کریں اسلام پر مسلمان ہونے کے بعد ہماری ذمہ داری یہ تھی کہ ہم اسلام پر عمل کرنے کے لیے بدعملوں کے پاس جائیں اور انہیں راستہ دکھ لائیں ہم نے کلمہ پڑھا ہے تو اللہ کے نبی کی وہ عمت جس نے ابھی تک کلمہ نہیں پڑھا ہے اس عمت تک اس کلمہ حق کو اس کلمہ صداقت کو پہنچائیں اس لیے کہ صرف مسلمان ہی رسول اللہ کی عمت نہیں ہیں کفار و مشرقین بھی رسول اللہ کی عمت ہیں جس طرح آپ عمت ہیں نبی پاک کی ویسے ہی کفار و مشرقین بھی عمت ہیں رسول پاک کی ہاں قیامت تک کے لیے نبی ہیں نا وہ تو قیامت تک کی انسانوں کے نبی ہے نہ ہو olduğunu, صرف آپ ہی ہیں ادھر ہی والے، ادھر والے نہیں ادھر والے بھی انہی کی امت اور ادھر والے بھی انہی کی امت کلمہ پڑھنے والے بھی انہی کی امت اور کلمہ کے خلاف بولنے والے بھی انہی کی امت اب امت کے دو طبقے ہیں یاد رکھیے گا ایک امت ہے امت اجابت دوسری امت ہے امت دعوت ذہن میں رکھئے گا اس بات جن لوگوں نے کلمہ پڑھ لیا ان کو کہتے ہیں امتِ اجابت یہ ہیں مصطفیٰ کی امتِ اجابت اور جنہوں نے اب تک کلمہ نہیں پڑھا وہ ہیں مصطفیٰ کی امتِ دعوت تو انہیں دعوت کون دے گا انہیں دعوت دینے کا کام امتِ اجابت کا ہے تو امتِ اجابت تو خوش شراب پینے میں لگی ہوئی ہے وہ دوسروں کا شراب کہاں سے چھڑوائے گا امتِ اجابت تو ہر برائی کو اپنے گلے کا ہار بنا کے کھڑی ہوئی ہے اللہ ماشاءاللہ تو دوسروں کے سماسے وہ برائی کہاں سے ختم ہوگی ارے بھائی تھوڑے دن میں نے بھی نسیم بھائی کے گلیارے میں زندگی گزاری ہے میں دیکھتا ہوں ساری چیزیں کسی بھی پولیسی اسٹیشن پہ چلے جاؤ دس نمبریوں کے ایک لسٹ نکال گا ہماری قوم اپنے پرسنٹیج کے حساب سے وہاں موجود ہے چوروں کا سروے کر لو ہماری قوم اپنے پرسنٹیج کے حساب سے چوری میں موجود ہے ارے زیادہ نہیں بھائی کھلہ سے لے کے کلابہ تک ہماری قوم کے تیرہ ہزار مسلمان جاسوس مسلمانوں کے خلاف جاسوسی کرنے میں لگے ہوئے ہیں کیا امت رسول نے بنایا تھا اور کیا امت بن کے رہی یہ امت اپنے نبی کی آنکھوں کو تھنڈک کیا پہنچاتی آج بھی یہ اپنے نبی کو خون کے آنسوں رولوا رہی آج بھی اس کے نبی اپنی قبر انور میں اس کے لیے تڑپ رہے ہیں اور ہدایت کی دعائیں کر رہے ہیں اللہ نے بہت بڑی دعمت اسلام کی شکل میں آپ کو دیا آپ کو رہے ہیں بہت بڑی دولت نبی آخر الزمہ کی شکل میں آپ کو عطا کی گئی ہے آپ اس عظیم و شان دولت کی قدر و قیمت کرنے سے محروم ہو گئے ہیں سبق پر پھر صداقت کا عدالت کا شجاعت کا لیا جائے گا تُس سے کام دنیا کی امامت کا مسلمانوں پہچانو اپنے آپ خیر امت ہو تو اس منصب پر رہو صرف بھلائی ایک کٹھا نہیں کرنا ہے تمہیں بھلائی لوگوں تک پہنچانا بھی ہے صرف برائی اپنے معاشرے سے نہیں نکالنی ہے دوسروں کے معاشرے سے بھی برائی نکالنی ہے اسلام نے کیا سبق پڑھایا تھا ہم بادشاہوں کی سنتان نہیں ہیں مسلمان بادشاہوں کی سنتان نہیں ہیں مسلمان صوفیاء اسلام کی سنتان ہیں ایک مرتبہ پارلیمنٹ میں نسیم بھائی ایک صاحب تھے کرنل جدیو صاحب سنا ہوگا نام آپ نے نئے نئے آئے تھے فوج سے آنے کے بعد اندر ایک دن بک بکانے لگے یہ مسلمان بابر کی اولاد کھڑا ہوا میں ملی منوہر جوشی صاحب نے کہا چھوڑ دیجئے میں نے کہا نہیں اس کو سمجھا دوں پک یہ آپ سمجھا دیجئے ہاؤس میں میں نے کہا بھائی تمہیں حق نہیں پہنچتا ہمارے باپ کا نام بتلانے کا ہم اگر یہ کہیں کہ تم راموڑ کی اولاد ہو مان لوگ تم تو اپنے کو رام کا ونسچ کہتے ہو نا تھاکر ہو نا راجپوت ہو نا اپنے باپ کا نام تم بتاؤ گے اور تم تیہ کرو گے ہم نہیں بتائیں گے تمہارے باپ کا نام اور یہ غلطی مت کرنا کہ تم ہمارے باپ کا نام بتاؤ جب بات آ ہی گئی ہے باپ کا نام بتانے کی تو اب ہم تم کو بتاتے ہیں ہم بابر کی اولاد نہیں ہیں ہم ہمائیوں کی اولاد نہیں ہیں ہم اکبر کی اولاد نہیں بابر کی نسل سے اگر اولادیں پیدا ہوئی ہیں تو تمہارے گھروں سے پیدا ہوئی ہیں جودھا بھائی تمہارے گھر سے اکبر کے پاس آئی تھی ہمارے گھر سے نہیں گئی تھی جب کہہ دیا ہے تو سنو پھر اسی ہاؤس میں ہم بتائیں گے اپنے باپ کا نام ہم کس کے ونسج ہیں ہم قطعی بادشاہوں کے ونسج نہیں ہیں سنو اگر ہمارے روحانی باپ کا نام سننا چاہتے ہو ہمارے اس روحانی باپ کا نام ہے سلطان الہند خاجہ مین الدین چشتری اجمری ہمارے اس باپ کا نام ہے قطع الدین بختیار کاکی ہمارے اس روحانی باپ کا نام ہے نظام الدین اولیاء محبوبِ الٰہی اور ہمارے باپ کی عظمت یہ ہے کہ ابھی تھوڑے دنوں پہلے ہمارے پرائیم نسٹر اٹل بہاری باچپائی صاحب پھولوں کا ٹوکرہ اپنے سر پہ لے کر ننگے پیر اسی ہمارے باپ کے دربار میں ان کا چرن چھونے گئے تھے اے ہندوستان کے راجہ ہماری لانج رکھ لے گا اس وقت تٹل بہاری باچپائی صاحب پرائیم نسٹر آف انڈیا تھے عرض یہ کرنا چاہتا ہوں یہ باتیں تو سب ٹھیک ہیں مگر میں کہتا ہوں کہ جب ہمارے باپ اکبر جیسے اکبر نہیں ہیں ہمارے روحانی باپ سلطان الہند ہیں تو کیا سلطان الہند نے جو ہمیں پیغام دیا تھا اس پیغام کا تعارف ہمارے عمل سے نہیں ہونا چاہیے اس پیغام کا تعارف ہمارے کیریکٹر سے نہیں ہونا چاہیے بھائی میرے چند ضروری باتیں آپ کو اور بتاتا ہوں نسیم بھائی یہ گھنٹے سے زیادہ بول چکا ہوں چند ضروری باتیں آپ کو اور بتا رہا ہوں انہیں سن لیجئے آپ اگر چاہتے ہیں ایمانداری سے کہ اپنے ماحول کو اچھا بنا لیں یاد رکھئے گا فیصلے آسمانوں سے ہوتے ہیں فیصلے زمین پر نہیں ہوتے ہیں اور فیصلوں کی بات آپ کو بتاؤں میں بغداد کی سرزمین پر جب حلاقو خان اپنی فوج لے کر کے پہنچا سنیے اور غور سے سنیے وہ تیہ کر کے پہنچا تھا کہ پورے بغداد کی ہیٹ سے ہیٹ بجا دینی ہے بجایا بھی بغداد کی سرزمین پر آپ کے سروں اور آپ کی کھوپڑیوں کا مینار اس نے بنایا تھا اور اس میں جلوس اس نے نکالا تھا بغداد کی فتحیابی کا آپ کا خون دریائے دجلہ میں پانی کی طرح بہوا دیا گیا تھا اور دریائے دجلہ کا پانی آپ کے خون میں سرخ ہو چکا تھا یہ چنگیز خان کی اولاد ہلاکو خان کا زلیل کارنامہ تھا آپ کے ساتھ پورا بغداد تہس نہس کر کے چلا گیا وہ مگر کیوں کیا اس نے کیسے کیا کیوں وہ قہر بن کے ٹوٹا ایک واقعہ بتاتا اس وقت بغداد کی سرزمین پر مسلمان کیا کر رہا تھا اس زمانے میں مسلمانوں میں مسلک کی لڑائی اپنے شباب پر تھی اور ہنفی اور شافعی مسلک کے بیچ روزانہ مناظرہ ہوتا تھا نہ ادھر والے نماز کے لیے تیار نہ ادھر والے نماز کے لیے تیار مناظرے کے لیے سب تیار وہ کہتے تھے تم غلط وہ کہتے تھے تم غلط بدعمالیوں کا حیجان پیدا ہو چکا تھا بغداد کی سرزمین پر تو اللہ تعالیٰ صدھرنے کے سارے موقع پہلے قوموں کو دیتا ہے جب قومیں خود اپنی موت پر اپنی بدعمالی سے سنگنیچر کر دیتی ہیں تب دور ہلا دی جاتی ہے حضرات یہ ہوا بغداد حلاقوں کی فوج دریائے دجلہ کے کنارے آ کھڑی ہوئے اب کیا ہوا اب مسلمان نکلے اور اصل نگہبان یاد آئے ایک اللہ کے ولی تھے ان کی خانقاہ میں پہنچے اور کہا حضور بڑی بربادی ہو رہی ہے سرکار اللہ سے دعا کی دیئے انہوں نے پوچھا کیا ہوا کہا حلاقوں آگے آپ کو کچھ خبر نہیں کہا نا کہا حضور وہ لکڑی کے پیالے میں پانی پی دیتے ہیں اللہ کے ولی نے لکڑی کا پیالہ جو ایسے رکھا تھا اٹھایا اور اس کو پلٹ دیا تو جب لکڑی کا پیالہ آپ پلٹ دیجئے گا تو تھوڑا سا زمین کا حصہ چھپ جائے گا نا تھوڑا سا حصہ زمین کا چھپ گیا اور حضرت مسکرائے کہا حضور کیا ہے یہ کہا جاؤ نہیں آئے گی فوج کہا کیوں کہا جب بغداد پائے گی نہیں تو آئے گی کہاں سے اور کہا حضور بغداد تو کہا بغداد ادھر نہیں ہے بغداد میرے کٹورے کے نیچے آگیا یہ ہے غیرت عشق کے متوالے جب اپنی شان دکھلاتے ہیں تو آنا ساگر کٹورے میں بھی آتا ہے اور بغداد کٹورے میں بھی آتا ہے چلے گئے لوگ مست ہوگی ادھر جنرل پہنچا اپنی فوج واپس لے کے حلاقوں نے پوچھا کیا ہوا بغداد کو برباد کر دیا کہا حضور بغداد نظر آئے تب تو برباد کریں وہاں کوئی شہری نہیں بغداد نہیں ملا ہلاقوں نے تلوار نکالا اور جنرل کی گردن مار دی کہا تم کو بغداد نہیں ملا تو ہم بھی تم کو نہیں ملتے ہڑا کنارے ایسے ہوتے ہیں جنرلات لوگ دوسرے دن دوسری فوج تیار ہوئے جاؤ پھر قوم روتے ہوئے آئی حضور آ رہے ہیں وہ کہا اچھا کوئی بات نہیں اٹھایا اُلڑتیا کہا جاؤ چھپا دیا دوسرا جنرل بھی بیچارہ مارا گیا پوچھا ہلاقوں نے کیا ہوا کہا بغداد ملا ہی نہیں کہا ہم بھی تم کو نہیں ملتے بے زن اُلہ دیا تیسرے دن ہلاقوں نے خود کمر بان دی اس نے کہا میں چلتا ہوں دیکھتا ہوں بغداد کیسے نہیں ملتا اب تو ہنگامہ ہو گیا اب کیا ہوگا لوگ دوڑ کے آئے تیسرے دن بھی حضرت نے کٹورہ اٹھایا دونوں دن کی طرح تیسرے دن بھی پلٹنے کے لئے جو ہی کٹورہ اٹھایا ایک بجلی کڑکی اور ایک آواز آئی بس کر میرے محبوب بس میرے دوست میں نے تیری ولایت کی شان دکھلا دیا ان بدعملوں کو اور بتا دیا کہ جو میرے ہوتے ہیں لا خوفون علیہم لاہم یزنون انہیں کوئی خوف نہیں ہوتا کوئی غم نہیں ہوتا یہ لوگ میرے نہیں ہیں جو ہلاکوں سے ڈر رہے ہیں تو میرا تیرے ذریعے میں نے دکھا دیا کہ میں اپنے بندوں کو کن کرامتوں اور خلطوں اور نمتوں سے نوازتا ہوں مگر اب کٹورے کو مت پلٹنا تیاری کرو جام شہادت پینے کی ایک ولی سے کہا جا رہا ہے احرام شہادت باندھ لو ہماری مشیعت نے فیشنہ کر لیا ہے کہ تمہیں ہم شہادت کی موت دیں گے اور ان بے نمازیوں بدعملوں اور ہمارے دین کو کامہ پڑھ کر غصوہ کرنے والوں کو ذلت کی موت پٹوائیں گے توڑ کے رجیہ پورا بودا تو حضرات ہمیں کوئی نہیں مار سکتا اگر ہم اللہ کی نگہ بانی میں آ جائیں اگر ہم رسول اللہ کی سرفرستی میں آ جائیں جو اللہ کا نبی دے رہا ہے اسے امانداری سے لیجئے اور جن چیزوں سے اللہ کا رسول روک رہا ہے ان سے رکیے قرآن کریم کا فرمان ہے مَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُضُوهُ وَمَا نَحَاكُمَنْهُ فَنْتَهُ جو کچھ اللہ کا رسول تمہیں دے رہا ہے اسے لے لو اور جس سے اللہ کا رسول تمہیں روک رہا ہے اسے رکو کہ اللہ کے رسول پہ جو قرآن نازل ہوا اس نے نہیں کہا آپ سے لعنت اللہ علیہ القاظبین جھوٹوں پہ اللہ کی لعنت ہے پھر جھوٹ کے ہوں ہمارے معاشرے میں کیا اس قرآن نے ہم سے نہیں کہا اِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِ الْقَوْمَةِ ظَالِمِينَ ظَالِمُونَ کو اللہ ہدایت نہیں دے گا پھر ظلم کے ہوں ہمارے معاشرے میں کیا اس قرآن نے یہ نہیں کہا اِنَّ مَالْخَمَرُوْا وَالْمَيْسَرُوْا وَالْعَنْصَابُوْا وَالْعَزْلَامُ وَالْعِجْسُمِنَ عَمَلِ الشَّيْطَانِ یہ جوہ شراب سکتا کٹا یہ ساری نشاہ ور چیزیں شیطان کا کام ہیں کیا قرآن نے نہیں کہا اِنَّ الْمُبَزِّرِ نَقَانُوا اِخْوَانَ الشَّيْطِينَ فَضُلْ خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں جب یہ قرآن اُترہ مصطفیٰ پر اور ہم اسی قرآن اور اسی مصطفیٰ پر ایمان لائے عمل کون کرے گا اور اگر ہم عمل نہیں کریں گے تو آج دنیا میں ہماری بدعملی سے بدنام کون ہو رہا ہے ہم تو بہیا ہو چکے ہم نے تو لاج شرم دھوکے پی لیا مگر افسوس یہ ہے کہ ہمارے مصطفیٰ کا نظام بدنام ہو رہا ہے شریعت مصطفیٰ پر شبخون مارا جا رہا ہے قرآن کریم کی حرمت کو رسوہ کیا جا رہا ہے اللہ کی وحدانیت پر شک پہتا کیا جا رہا ہے اسلام کو آتنکوادیوں کا دین اور مذہب قرار دیا جا رہا ہے کیا اتنے تانے سننے کے بعد اتنی خرابیوں کے بعد بھی ہم کو ہوش نہیں آئے گا پھر میں آلہ حضرت رحمت اللہ علیہ کی بات دہراتا ہوں آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگوں سے کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا آلہ حضرت نے ہماری تشویر ہم کو دکھلائی تھی شب صبح تک سونا تجھے دن لہو میں کھونا تجھے شرمِ نبی خوفِ خدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں بس شرفِ نبی پیدا کر لو شرمِ نبی پیدا کر لو خوفِ خدا پیدا کر لو پلٹ آؤ اپنے رب کی طرف ہماری یا پہاڑ سے زیادہ بڑے گناہ ہوں گے تو بھی ماف کر دے گا عشقِ نظامت بہتے جاؤ ہمارے تمہارے داغی اسیاں دھلتے جائیں گے عہد کر کے جاؤ اس جلسے سے جس نے صندقِ اکبر بنا رہے ہو صندقِ اکبر نے کبھی نماز چھوڑی تھی ارے صندقِ اکبر تو ایسے نمازی تھے کہ مصطفیٰ نے اپنے مسلحے پہ تمام مسلمانوں میں جس کو چن کے کھڑا کیا تھا وہ صندقِ اکبر تھے تقریریں سننے سے کچھ نہیں ہوگا میرے بھائی تقریروں کو تحریک بنانے سے سب کچھ ہوگا تیک ہی گئے چند باتیں میں اور آپ کو بتاؤں گا ایک پانچ دس منٹ آل لوں گا آپ کا بس وہ باتیں یہ ہیں کہ یہ کام ہوگا کیسے یہ خرابیاں میٹنگ کی کیسے میرے پاس ایک تجویز اگر اس تجویز کو محلہ وائز ایک کمیٹی کی شکل میں اپنا لیا جائے تو بہت حد تک برائیوں پہ قابو پایا جا سکتا ہے اور بہت حد تک بھلائیوں کو پائدہ کیا جا سکتا ہے تجویز یہ ہے کہ آپ کے ہر محلے میں مسجد ہے مسجد کا ایک دائرہ ہے محلے کے لوگوں پر مسجد کا حق ہے اور محلے کے لوگوں کا مسجد پہ حق ہے مسجد کا محلے کے لوگوں پر حق ہے دونوں کا ایک دوسرے پہ حق ہے مسجد کا حق آپ پر کیا ہے اور آپ کا مسجد پہ کیا حق ہے مسجد کا حق آپ پر یہ ہے کہ آپ مسجد کو عبادت کے لیے بھر دیں پورے محلے کا ایک مسلمان بھی پنج وقتہ نمازوں سے اپنی مسجد سے الگ نہ رہے اور اگر تجارت وغیرہ کرنے کے سلسلے میں اپنے محلے سے کسی دوسرے محلے میں گیا ہے تو دوسرے محلے کی مسجد کو عباد کر دیں مگر جب تک اپنے محلے میں اپنے محلے کی مسجد کو اپنے سجدوں سے عباد کریں یہ مسجد کا حق ہے آپ کو اگر کھانا نہ دیا جائے تو آپ کی آتیں کھانا نہ دینے والے کو بددوہ دیں گی کی نہیں جو آپ کا کھانا بند کر دے تو آپ کا پیٹ آپ کی آتما آپ کی روح اس کو بددوہ دیں گی کی نہیں تو آپ کا پیٹ بھرتا کن چیزوں سے ہے روٹی چاول دال سے کھانے والی چیزوں سے یاد رکھنا مسلمانوں جس طرح تمہارے پاس پیٹ ہے اسی طرح اللہ کی مسجد کے پاس بھی پیٹ ہے جس طرح تمہیں بھوک لگتی ہے چوبیس گھنٹے میں تین بار مسجد کو بھوک لگتی ہے چوبیس گھنٹے میں پانچ بار تمہارا پیٹ دال چاول سے بھرتا ہے مسجد کا پیٹ عبادت سے بھرتا ہے مسجد بنی اس لیے ہے کہ عبادت سے اس کا پیٹ بھر دیا جائے اور اگر مسجد کا پیٹ آپ عبادت سے نہیں بھر رہے ہو تو جس طرح آپ کا کھانا جو روکتا ہے آپ کا دل بددوہ دیتا ہے اسی طرح مسجد کا کھانا جو لوگ روک رہے ہیں مسجد بھی انہیں بددوہ دیتی ہے محلے کے ان مسلمانوں کو مسجد بددوائیں دیتی ہے جو اپنے محلے کی مسجد میں پانچ وقت جا کر مسجد کی غزہ مسجد کو نہیں پہنچاتے ہیں تو ایک بات تو یہ ہے کہ پانچ نمازیں کبھی معاف نہیں ہیں اللہ کیاں نہیں پوچھا جائے گا اور اس کیا تھا کی نہیں یہاں ہیں اتنے سارے مولانا ذرا بتاویں کوئی مجھے اللہ کیاں نہیں پوچھا جائے گا چادر چڑھایا تھا کی نہیں اللہ کیاں نہیں پوچھا جائے گا تازیہ بنایا تھا کی نہیں اللہ کیاں نہیں پوچھا جائے گا نیاز فاتحہ کیا تھا کی نہیں ساف ساف سنو اور میں سننی ابن سننی بول رہا ہوں ٹننی والا کام نہیں سننی والا کام اس میں سے ایک بات اللہ کیاں نہیں پوچھا جائے گی خاجہ صاحب کیاں کتنے بار گئے تھے کبھی نہیں پوچھا جائے گا تازیہ بنایا تھا کی نہیں بنایا تھا نہیں پوچھا جائے گا ہاں یہ ضرور ہوگا کہ یہ کام تمہارا اچھا تھا کی برا اسی پر تمہارے آمال کی جزا سزا طے کر دی جائے گا عرص میں نگاڑا بجایا تھا کی نہیں نہیں پوچھا جائے گا ایک مزار پہ ایک چادر چڑھایا تھا یہ ایک ہزار بلکل نہیں پوچھا جائے گا پیر صاحب کا ہاتھ پہ چوما تھا کی نہیں بلکل نہیں پوچھا جائے گا ان کو نظرانہ شکرانہ دے کے راضی کیا تھا کی نہیں بلکل نہیں پوچھا جائے گا تو پھر پوچھا کیا جائے گا روز محشر کی جانگداز بود اولی پرشی سے نماز بود پوچھا جائے گا تو یہ پوچھا جائے گا تم نے نماز پڑھا تھا یا نہیں اور ججہ سزا اس پر تے ہو جان پگھلتی ہوگی سورج سوا نیزے پر ہوگا سائے رحمت کے علاوہ کوئی سائے نہیں ہوگا ماں بیٹی کو نہیں پہچان رہی ہوگی بیٹی ماں کو نہیں پہچان رہی ہوگی باپ بیٹے کو نہیں پہچان رہا ہوگا بیٹا باپ کو نہیں پہچان رہا ہوگا نفسی نفسی کا عالم ہوگا انبیاء اکرام کا عالم یہ ہے کہ خدا کے سامنے جانے کے لئے لرز رہے ہوں گے کتنا بڑھک کر لے جا ہے ہماری اس امت کا جو کام بلکل ضروری ہے اسے غیر ضروری سمجھ لیا مسلمانوں نے اور جس کام کے بارے میں کوئی پوچھ گچ نہیں ہے اس کو فرض سمجھ کی قوم کر رہی ہے اس لئے پھر میں اللہ حضرت کو پڑھوں گا آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگوں سے کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا آخری بات جہاں ہمارے سماج میں دنیا بھر کی یہ خرابیاں ہیں جن پر میں نے بات کی ہے آپ سے ایک بہت بڑی اور خرابی ہے اور قابل غور خرابی ہے کمزور نص پکڑ کر گورنمنٹ نے گلت ہوا دیا ہے وہ ہے ایک بیٹھک میں باتا گیا کی قانون بناو آپ جانتے ہیں لوگ سبا میں پاس ہو گیا راہ سبا میں پینڈنگ ہے اس پینڈنگ کو بھی ہم جانتے ہیں کہ اس کی شکل کیا بننے والی ہے ہمیں پتا ہے مگر میں آپ سے پوچھتا ہوں یہ موقع ان کو کس نے دیا اگر ہمارے سماج میں تلاق کیسے دیا جاتا ہے اسلام نے تلاق کا طریقہ کیسے سکھلایا ہے اگر ہم نے اس طریقے سے تلاق دی ہوتی تو یہ مصیبت آتی اس کا ذمہ دار کرنا وہ جاہل مسلمان جو ایک بیٹھک میں اپنی بیوی کو تین تلاق دے دیتے ہیں تو حکومت کیا کہتی ہے ایک ساتھ تین تلاق دوگن نہیں مانا جائے گا اور جس نے دیا وہ سے تین سال کی سزا دی جائے گی یہ بل میں ہے اور قیدے بامشقت دی جائے گی اور جربانہ بھی تیہ کیا جائے گا یعنی اب اگر تین تلاق ایک ساتھ آپ میں سے کسی نے دیا تو وہ کرمنل ہوگا اور تین سال جیل کی ہوا کھائے گا مگر ساتھ ساتھ کیا بچپنا کیا گیا ہے اس بل میں نصیم صاحب کہا گیا کہ یہ تلاق نہیں مانی جائے گی اور وہ بیوی بنی رہے گی اور موزی بھائی نے کہا موزی نٹ موزی موزی بھائی کہتے ہیں کہ ہم دو ہزار اٹھارہ میں اپنی مسلم بہنوں کو یہ تحفہ دے رہے ہیں ہم پوچھنا چاہتے ہیں اس بل کے مادہم سے کہ بھائی جب کوئی جرم کرتا ہے تب نہ سزا دی جاتی ہے اس نے تین تلاق دیا آپ اس پہ اس کو سزا دے رہے ہو اور ایک طرف آپ کا بل کہہ رہا ہے کہ تلاق ہوئی ہی نہیں تو جب تلاق نہیں ہوئی تو جرم نہیں ہوا تو جب جرم نہیں ہوا تو سزا کس بات کی دے رہے ہو اقل کے اندھے پہلے یہ مان لو کی تلاق ہو گئی اگر تم اس کو مان لیتے ہو تو ہم کہتے ہیں کہ تین سال کی سزا نہیں ایسے ظالم کو تیس سال کی سزا تے کی جائے صرف دس بیس ہزار روپیہ جربانہ نہیں ایسے ظالم کی ساری جائداد ضبط کر کے اس متلقہ عورت کو دے دیا جائے اور بھال بچوں کی پروریس کا اس سے وہ انتظام کر دے یہ ہم کہتے ہیں اسلام نے کب کہا ہے کہ تین تلاق ایک ساتھ دو یہ تو مسلمان اسلام پہ ظلم کر رہا ہے تین تلاق ایک ساتھ دے کر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں اگر ان کو پتا چل جاتا تھا کہ کسی نے ایک بیٹھک میں تین تلاق اپنی بیوی کو دی ہے کوڑوں سے اس کی مرمت کرتے تھے اور درگت بناتے تھے تو نظیر بھی سزا کی موجود ہے ہمارے آذر ایسی صورت میں ہمارا جو گورنمنٹ کا جھگڑا ہے وہ اس بات کا نہیں ہے کہ تین تلاق دیا تو ہوئی یا نہیں ہم یہ کہتے ہیں تین تلاق اس نے دیا تو تلاق تو ہو گئی اب سزا دو اس کو اس نے اسلامی طریقے سے ہے دی جائے گی اور اگر اس نے آتنک وادی کو مارا اور ثابت ہوا کہ آتنک وادی کو مارا تو اسے نام دیا جائے جائے جب بھی کوئی اپنے پاور کا استعمال کرے گا نتیجہ آئے گا مودی کہہ رہے ہیں کہ یہ کیا بات ہوئی کہ تلاق تلاق کر دیا تو تلاق ہو گئی ہم نہیں مانتے اس پاور کو اسلام نے یہ پاور مرد کو دیا ہے پاور کا استعمال کرے گا تو تلاق ہو جائے گی ہاں اس پہ بحث ضرور ہوگی کہ پاور کا اس نے صحیح استعمال کیا تھا کہ غلط گولی تو چلا دیا مرنے والا تو مر گیا ہم نہیں مانتے چھمت مانو یہ بات انہوں نے کب کہی تھی مالو ہے آپ آٹھ اکتوبر دو ہزار سولہ یوپی کے شہر مہوبان پہلی بار انہوں نے زبان کھولا تھا اس مسئلے پہ نو نومبر دو ہزار سولہ کو ان کے اس بیان پر انہی کے فرمان نے تماشا رسید کر دیا ہم شروع سے چلاتے رہے کہ پاور کا اختیار جس کو ہے اگر پاور کا وہ استعمال کرے گا تو نتیجہ آ جائے گا اب نتیجہ اچھا آیا کی برا آیا یہ بحث کی بات مودی کہتے ہیں نہیں پاور کا استعمال کیا تو ہم نتیجہ نہیں مانتے ایک مہینے کے بعد ان کا فرمان ان کے مو پر تھپڑ بن کر کے لگا نو نومبر دو ہزار سولہ کو یہ نیشنل ٹی وی پہ آئے اور آنے کے بعد دون جیب میں ہاتھ ڈال کے ساڑھے آٹھ بجے کی بات بھائیوں بھائی بھائی نو مدنوں کیا بات ہے بھائی پرائی منسٹر بولا بھائی 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 کیا مامل ایک جیب سے ایک ہزار کا نوٹ نکالا دوسری سے پانچ سو کہا بھائی یہ ایک ہزار کا نوٹ ہے یہ پانچ سو کا نوٹ ہے آج ٹھیک راتری بارہ بجے میں ان دونوں کو تلاق دے رہا ہوں پاور کے استعمال کر لیا نا مجھے آپ بتاؤ اماندار شکری تلاق ہو گئی کی نوٹ کی تم اپنے پاور کا استعمال کرو تو دونوں تو نوٹوں کو تلاق جب میں رکھیے گا بھی چالان ہو جائے گا نہیں چل سکتے وہ دونوں مرد اپنے پاور کا استعمال کرے تو تلاق نہیں ہوئی آج جناب اپنے پاور کا استعمال کریں تو نوٹ گئے ابھی تو دیکھئے خدا جانے کیا کیا ہوگا ہر ہر موڈی گھر گھر موڈی یہی نارا تھا نیرو موڈی دو چار موڈی پیدا ہوئے بینک لوٹ کے لے گئے گھر گھر موڈی پیدا ہوں گے تو ہندوستانی لوٹ لیں اس لئے ارز کرنا چاہتا ہوں آپ سے کہ استلاق کے معاملے میں شریعت کے قانون کا پاسو لحاظ کی مج جائیے کوٹ مج جائیے عدالتوں کا دروازہ کھٹ کھٹ آنے اگر مسلمان ہیں آپ کو اب مد دیجئے ایک ساتھ تین تلاق بترین گناہ ہے اسلامی استلاح میں اسے تلاق بیدات کہتے ہیں قرآن کریم نے نکاح کی ترغیب دی تلاق کی خرابیوں سے مسلم امت کو آگاہ کیا ہے بچایا ہے بچیے اپنے سماج کو صدھار گیا تو محلے میں ایک کمیٹی بنائی اور کمیٹی اپنے محلے کی مسجد کے امام صاحب کی قیادت میں بنائی جو مسجد کا امام ہوتا ہے وہ صرف پانچ وقت نماز پڑھانے کا امام نہیں ہوتا پورے کتنا ہیں پتہ چل جائے گا محلے میں جاہل کتنا ہیں پتہ چل جائے گا محلے میں بنمازی کتنا ہیں پتہ جل جائے گا محلے میں نشاور چیزوں کا استعمال کرنے والے لوگ کتنا ہیں محنت کرنی پڑے گی یہ بتا رہا ہوں اور اس محنت کا عجر ہے رب العالمین کے پاس اور یہ محنت اگر آپ کر کے چلے گئے سارا دنیا آپ کے پیچھے ہوگی خاجہ صاحب نے کیا تھا یہ محنت جن کے نام پر ہر چھٹی میں آپ مرگا اڑا رہے ہیں انہیں تو جو کی روٹی بھی نصیب نہیں ہوئی تھی ایران سے لے کر ہندوستان آئے تھے کتنی مٹھوکریں انہوں نے کھائیں راستے میں کتنی مصیبتیں ان کے اوپر آئیں کتنے ظلم انہوں نے سہے مگر جب کیریکٹر پیش کیا اپنے نبی کا کوئی بخاری شریف تھوڑی لے کے بیٹھے تھے قرآن شریف کا ترجمہ تھوڑی کر رہے تھے تفسیر تھوڑی پڑھا رہے تھے لوگوں سے بھت پرستی چھڑوا رہے تھے لوگوں سے خرابی چھڑوا رہے تھے یہاں کے راجاؤں سے لوگ تنگ تھے یہاں کے ہندو دیکھا کہ ارے باپ رے باپ گرم پانی پیلانے والوں کے مقابلے میں ایک جام شیری لے کر فقیر آیا ہے خاجہ صاحب کو دیکھتے رہے اور ہاتھ جڑ کے کہتے رہے اے خاجہ جب تم اتنے اچھے ہو تو تمہارے نبی کتنے اچھے رہے ہوں گے وہی کلمہ ہمیں پڑھا دو جو تم پڑھ رہے ہو وہی نمازیں ہمیں سکھا دو جو تم پڑھ رہے ہو اب ماحول تو پیدا کرو یہ اپنے چاردس آدمی بالغ نظر اٹھیں اور محلے کا سروے کریں برائیوں کے خلاف ایڈمنسٹیشن کے ساتھ بھی اپنا رابطہ قائم کریں اس لئے ایڈمنسٹیشن بھی چاہتا ہے کہ آپ کے ہاں سے جوہ شراب ختم ہو آپ کے ہاں سے برائیوں کا ختمہ ہو آپ کے ہاں سے جہالت ختمہ ہو تو ان کے صحیح یوگی بنیے پولیس والوں کے صحیح یوگی بنیے پولیس اسٹیشن کے صحیح یوگی بنیے اور اپنے اس علاقے میں اس لئے کی کچھ ہوں گے بدماش بگڑیل بھی جو آپ کی نہیں سنیں گے تو ان کا ڈنڈا دیکھیں گے اس طرح سے اپنے محلے میں شبینہ قائم کیجئے رات کا ایک مدرسہ کھولی اس میں چھوٹا بڑا سب کو اسلام کی بنیادی تعلیم دلوائی نمازوں کا پابند بنائی اور ایک سال تک آپ یہ محنت کر کے نتیجہ نکالی کہ ایک سال میں کتنے لوگ آپ کے محلے میں صدرے ہیں ایک لسٹ آ جائے گی اگرچہ قلیل آئی مگر آئے گی اتنے لوگوں کا انتخاب کر کے اب اس طرح کا جلسہ کی اور اس طرح کا جلسہ کر کے ذمہ داروں کو بلائی اب بلا کر کے انہیں اپریشیٹ کیجئے انہیں ہار پھول مالا پہنائیے انہیں تمغہ دیجئے انہیں ایوارڈ دیجئے تاکہ دوسروں کو بھی اس سے حوصلہ ملے یہ ایک سیمپل راستہ میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ ہے تنظیمی راستہ تنظیمی اعتبار سے اگر آپ یہ کم کر گئے تو اس لاح معاشرہ کا حق عق عدہ کریں اللہ تعالی اس کمیٹی کو سلامت رکھے آپ لوگوں کو سلامت رکھے میں نے جو کچھ کہا ہے یا پروردگار خلوص نیتی کی بنیاد پہ کہا ہے اے اللہ میں تیرا ایک کم علم بندہ ہوں اگر مجھ سے میری پوری گفتگو میں کسی طرح کی کوئی شرعی خامی غلطی ہوئی ہو تو یا اللہ میں تیرے بندوں کو گواہ بنا کر اپنی ساری گناہوں اور غلطیوں سے تیری بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں تاکہ میدان محشرت کی پرشی سے بچوں اور پڑھتا ہوں اس بات پہ گفتگو کا خاتمہ کرتا ہوں تم بہترین امت ہو تمہارا کام سماج میں بھلائیوں کا پرچار پر شار کرنا ہے اور ہر طرح کی خرابیوں کو دفن کر دینا خدا حافظ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ